موسیقی موسیقی السلام علیکم ویویرز سلام علیکم ویویرز اس مہینے کو جو ہے لوگ بڑے جوش و خروش سے بناتے ہیں اسپیشلی جیسے ہم اپنا کوئی ایمنٹ بناتے ہیں اپنی کوئی برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو بارہ ربی اوبل کو جو ہے وہ لوگ بہت جوش و خروش سے ملاد کراتے ہیں قرآن فانی کراتے ہیں اور جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں وہ اس کا اظہار کرنے کی ادنا سی کوشش کرتے ہیں اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ ہماری وہ خواتین جو گھر میں موجود ہیں یا جو گھر سے باہر کام کے لیے نکلتی ہیں ان کو کس کس قسم کی پریشانیوں کا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسپیشلی ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں ورکنگ وومن کو جب ورکنگ وومن جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں کس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے ساری پریشانیاں ہیں گھر سے نکل کر آفس تک پہنچنے کے بیچ میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں پھر آفس میں جو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے وہ جو پریشانیاں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر کی کریٹیوٹی ہوتی ہے یا وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ نہیں کر پاتی ہیں اچھا ہمارے مذہب میں اس کے علاوہ ہمارے قانون میں خواتین کو جو حقوق دیئے ہیں اس کی اوینڈنس بھی ان کو نہیں ہوتی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس قسم کے حقوق انہیں ملے ہیں اور اگر جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ میرے خیال ہے ان حقوق کو استعمال نہیں کرتی خواتین کی آواز کو عمومن کیا کیا جاتا ہے دبا دیا جاتا ہے اچھا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوگا اس میں موجود ہوں گے کپولا پاکستان کے سی اے او تو ان سے ہم کچھ بات کریں گے رفیق رنگوند والا صاحب موجود ہوں گے ان سے ہم کچھ بات کریں گے اس حوالے سے بھی کیونکہ انہوں نے جو ہے کی ایف سی ومن فورم بنایا ہے جس میں جو وہ خواتین جو ورکنگ مومن ہے انہیں کس قسم کی پریشانی کا سامنا کیا جاتا ہے کس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا دشواریاں آتی ہیں اور ان دشواریاں تو آتی ہیں لیکن ان کو ہینڈل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس سیچویشن سے کس طریقے سے باہر نکلا جاتا ہے اس پر بھی کچھ بات کریں گے اور اس حوالے سے کپولا پاکستان کیا ہے اس پر بھی کچھ ان سے بات کریں گے تو آپ دیکھتے رہیے لائف کی سبھا اسلام علیکم آپ میں دیکھ رہے ہیں Living Life with Saita Farnam on www.thelive.tv آج پی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشہ ستارے ہیں ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا میں ریحان اللہ والا صاحب فائش ہے کے لیے میرا جو احان ہے وہ عادثاتوں لوگوں کے پہنچ آئے گے آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے پیشنٹس در لگتے ہیں اپنے اندر بھی اپنے قوم کے اندر بھی باتیں کریں ایسی کہ پیشنٹس در لگتے ہیں مہم آپ نے جب بتایا کہ آپ انیبلز پیٹوکچر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا ہے ہمارے پاکستان لوگ کو اویڈیس نہیں ہے انیبلز رکھنے کے حوالے سے کافی زیادہ ایشوز ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں کہ میری ہومیپتی بھی فیلد ہے ہجامت بھی فیلد ہے اور ایکوپریشا بھی فیلد ہے ہجامت کیا ہے کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ خاص میتھڈ کے ذریعے جہاں وہ نکالا جاتا ہے اور اس سے آپ بہت سارے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اسی طرح لائیو ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے موسیقی 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 ایک دہشتگرد تولا ہے جو اپنا کام کر رہا ہے ان کو فارن فنڈنگ نہیں اس وقت کے معمول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشتگردوں کے کام کر رہا ہے اور دونوں طرف کر رہا ہے اشتیال انگریزی پیدا کر رہا ہے ایشتیال انگریزی پیدا کر رہا ہے میرا سوال ہے آشورہ حفاظ کیوں ہے جو کام ہوتے ہیں وہ سیاسی اناسر ہیں جو اپنے مفادات کے لئے سارا سیاسی کیل کیلتے ہیں ہر نشیوں میں کوئی عزیدیت کی بات نہیں کر سکتا کوئی عزیدیت کی بات نہیں کر سکتا ایک دو تینچہ پوائنٹ میں جاتا ہے یہ ہم کوئی فیچر میں بھی اس طرح ورڈ کریں ہر حادثے کا یہاں سے شروع کیا جائے سنداریس تک ہر حادثے کے ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے ملاد و نبی کے جنوس ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک ریاکشن ہے یہ بہت بڑی مسر انٹرپیٹیشن ہوگی ملاد و نبی کے جنوس بھی ہوتا رہے گے مذہبی لوگوں کے پیچھے پولیٹیکل لوگ کریں گے آپ مستے بات کر رہے ہیں موسیقی 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 پاکستان ایک کمرشل انٹیٹی ہے جو کہ فورن انویسمنٹ ہے اور اس کے فرنچائزز میں کف سی ہے انڈلج ہے محل رسولانٹ ہے اور اس کے لاوہ باقی دیٹیل اسے کاسا ہے اور یہ پاکستان بیسٹ کمپنی ہے اس وقت اور اس کے جو سمانسرز سارے وہ ایکسپیکٹ پاکستانیز ہیں اس کے لاوہ کپولا کے جو بزنسز ہیں دبائی میں بھی ہیں اور دوسرے میرلیسن کنپریز میں بھی ہیں تو یہاں ہمارا جو فلیکشپ برینڈ وہ کف سی ہے یہ کف سی ویمن فورم یہ کیا ہے کف سی ویمن فورم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم نے خواتین کے لیے خاص طور پر اس کے انیشیٹیو لیا تھا کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین جو ورک فورس میں آتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ موسیقی بھی انتو ورک فورس میں آتی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا چیلنجز ہیں ان کے کریئر گروت کے سرے سے ہو سکتی ہے کمیونکیشن سکلز کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ورک انوارمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا چیلنجز ان کو فیس آتی ہیں تو اس کو کیسے ہینل کرنا ہے تو ویڈو ایک تو یہ ہم کرتے ہیں کہ ان کو ہم گرومنگ اپورچنلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں ان کو ہم لرننگ اپورچنلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں ہم ٹرینرز کو بلاتے ہیں جو ان کو یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں ان کے اندر یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ آگے جانا آپ کے لیے ممکن ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ چیزیں ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بیلد کریں اس کے علاوہ ہم نے اس پر انشیٹیو یہ لیا تھا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب خواتین صرف گھروں میں رہتی تھی صحیح ٹریک ہے اگر تعلیم بھی مکمل ہو گئی تو جب گھر میں ہیں تو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے کوئیسا چاہیے تو یا تو اببو سے لیا یا امی سے لیا صحیح یا بھائی نے دے دیا صحیح اب جب خواتین ورک فورس میں آئی ہیں تو ان کے اپنے ہاتھ میں پیسہ آیا ہے اچھا سر یہ تھوڑا سا ہے اپنے ہاتھ میں تو پیسہ آیا ہے مگر وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر پاتی وہ پیسہ گھر میں ہی یوز ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں مختلف انگلز اگر جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اگر کماری ہیں تو وہ تو جا کے وہ اپنی شادی کے لیے جمع کر دیں گی اببو کے پاس جمع ہو جائے گی یہ بھی ہوتا ہے ایک ہے کہ عورت تو وہ سیلف پیٹی سے جو آنا باز آ جانا چاہی ہے اچھا اتنا بھی بورے حالات نہیں ہے یہ ہے ایسا ہوتا ہے ہم اسے انکار کر نہیں سکتے ہیں حقیقت ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ سمارٹ ہیں ان کے ضرورت نہیں ہوتی ہے پٹ دیر ٹیلنٹیڈ دیر ایڈکیٹیڈ تو وہ بھار جا کے کام کرتی ہیں تو ان کے اپنی سیونگز بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ان سیونگز کا کیا کریں ان کو اکثر کون ہی پتا ہوتا صحیح تو ہم نے ایسے پرگرام لیتے ہیں کہ وہ بعد میں انہیں فائدہ دیں تو ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو سر یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آئیڈیا ایسے آیا کہ میں جب پاکستان آیا تو ہم نے جب میں نے ریسٹورانٹس میں وزٹ کیے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے خواتین کی تعداد بہت کم ہیں اور منجمنٹ میں تو لٹرلی کوئی تھا ہی نہیں تو میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے میں نے امریکہ میں مدلی اسٹ میں یورپ میں کام کیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے خواتین بہت آگے ہیں منجمنٹ سلاف میں ان میں منجرل پوست پہ ہیں ایگزیکٹیوز ہیں خواتین اور یہاں کیوں ہم خواتین کو موقع نہیں دیتے تو میں نے بیٹھ کے اپنی ٹیم کے ساتھ بات کی میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے تو انہوں نے کہا کہ سر ہمیں سواج میں جا تھا لڑکے جو ہے نا وہ ایک خاتون مینجر کو ماننے کو تیارنی ہوتے ہیں صحیح کہ وہ جو ہے نا ہم ان کے ماتے ہماری میگ ایگو ہرت ہوتی ہے مگر یہ تو زیادتی ہے نا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک کلچرل ہمارے پاس سٹیگما ہے اور اس اس اوبسٹیکل کو ہم اوبسٹیکل مان کے بیٹھ جائیں تو میں نے ایک ڈرائیف شروع کی ہماری کمپنی کے اندر کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے ہاں خواتین کو ایمپلوئیمنٹ دیں سب سے بڑی ڈیفکلٹیز ہیں کہ جی ان کو پک این ڈڈاپ کا کیا ہوگا رات کو جو ہے وہ اندھیرے کے بعد کام نہیں کر ستی ہیں ان کے لئے الگ سے ان کا لوکر روم ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے میں نے کہا ہم سب کریں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن ہم خواتین کو اپارے ٹیم میں شامل کریں گے ہماری فیملی کے میمبرز بنائیں گے ان کو اور ان کو ایسا انوارمنٹ دیں گے جہاں ان کے گھر والے ان کو بھیجتے ہوئے سوچیں گھبرائیں نا گھبرائیں نا لیکن ہمارے ہاں جاپ پہ جو حراثمنٹ ہوتا ہے تو وہ بہت سے والدین کو پریشان کرتی بچوں کو پریشان کرتی ہے کہ وہ جاتے اور ڈرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی چیز ٹولڈٹ نہیں کی جائے گی تو وہاں سے ہم نے شروع کیا اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ پاکستانیوں کی خواتین میں کوئی کمی نہیں ہے پٹ ان کے ٹیلنٹ کو او بھر کے سامنے آنے نہیں دیا جاتا کہیں تفہہ ایسا ہوتا ہے چلے آفس کا اٹموسفیر اچھا ہے لیکن کوئی ایک بندہ اگر اس طرح کا ہے جو انہیں ڈسٹرپ کر رہا ہے یا ان کی کریٹیوٹی کو نہیں سامنے آنے دے رہا یا کوئی بھی کسی بھی بہانے سے اگر آپ جیسے آپ نے کہی محول کی بات کی محول اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ایک مچھلی جو سارے تل آپ کو گندہ کر دیتی ہے تو سمتہم ایسا ہوتا ہے آپ اچھے محول میں بھی چلے جاؤ لیکن صرف ایک بندے کی وجہ سے اگر ایک کوئی اگر لیڈیز ہے وہ پریشان صرف ایک بندے کی وجہ سے کس طریقے سے وہ سچویشن کو ہنڈل کرے گی آپ لوگ مطلب اپنی ٹرنگ میں یہ چیز بتاتے ہیں بلکل بلکل بتاتے ہیں اور ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ایک ایمیل ایڈرس ہے وہ صرف میں کھولتا ہوں اس ایمیل کو میری سیکریری کو بھی اس کے ایکسس نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں ہمیشہ میرا یہ ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے میں ریکارڈنگ کروا کے ویڈیو میسیج تمام ریسلانس کیونکہ میرے لئے کبھی کئی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں بیش شہروں میں جا کے لوگوں سے بات کروں میرے اور ریگولر لی کروں تو یہ ایک بڑا ایزی طریقہ ہے تو وہ ویڈیو دکھائے جاتی ہے اور اس میں نیچے جو ہے وہ میرا ایمیل ایڈرس آتا ہے کہ آپ کو کوئی شکایت ہو کوئی سجیشن ہو کوئی آئیڈیاز ہو آپ کے ذہن میں تو آپ جو ہے نا یہاں پہ مجھے لکھیں تو جب میرے پاس کوئی اس قسم کی شکایت آتی ہے تو میں اس کو بہت thoroughly investigate کرتا ہوں لیکن اس کے اندر میں ایک چیز ضرور بتاتا ہوں کہ جھوٹا عزام نہ لگا کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار یہ ابیوز بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد نے آپ کی مانت نہیں مانی یا آپ کو وہ چیز لیوے نہیں دیا اچھا میں تمہیں فکس کرتی ہوں یہ جو چیز ہے اس میں کچھ ہمارے میڈیا کا بھی کچھ بہت بڑا ہاتھ ہے اس طرف میرا نہیں خیال پہلے اتنی سوچ تھی اب شاید میڈیا بھی اس میں بہت کام کر رہا ہے اس طرح کی نیگٹیف تھوٹس جو ہیں دیکھیں میڈیا تو آپ کو نیگٹیف پوزیٹیف سب چیزیں بتائے گی لیکن یہ تو آپ کے اپنی اوپر بھی ہے کہ آپ اس کا ایک تو کیا کتنا اثر لیتے ہیں اور اس نالج کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ ایک چھوڑی ہے اس سے آپ پھل کاٹیں آپ اس سے گوشت کاٹیں اچھی چیز کریں یا اس کو آپ کسی کو نقصان پہنچائیں قصور چھوڑی کا نہیں ہے آپ کی سوچ کا آپ کی سوچ آپ کی اپنی عمل کا تو ہم کسی میڈیم کو بلیم کریں یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اگر زیادتی ہو رہی ہے اخلاقی دائروں سے جو ہے وہ ہٹ کے کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس پہ ضرور اعتجاج کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے لیکن اگر میڈیا کہتی ہے کہ یہ خواتین اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں یا اس طرح سے نہیں کر سکتی ہیں تو ٹھیک ان کا اپنا ایک پوائنٹ و ویو ہے کیا KFC ویمن فورم جو ہے اس کو چار پانچ سال ہو گیا اور الحمدللہ اس میں کافی خواتین نے پارٹیسپیٹ کیا ہے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور بہت ساری خواتین بہت ایکٹیف ہیں اس کے اندر بلکہ وہ اکثر ہمیں خود کال کر پوچھتے ہیں بہت دنوں کے پرگرام نہیں وا صحیح ایکس پرگرام کب ہونے والا ہے اور وہ ہمیں بہت کسٹکٹیف فیڈبیک بھی دیتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ بھی دیتی ہیں بہر سے منا دیا کہ فورن کنٹری کے کرا بات کیتے ہیں وہ لوگ یہاں آنا آج کل پسند نہیں کرتے ہیں for one or other reason اور خاص طور پر انفرشورٹلی کراچی آتے ہو تو بتا نہیں ان کو کیا ہوتا ہے ہمارے اپنے پاکستانی در رہے ہوتے ہیں بہر سے پھر وئی وئی بات آ جاتی ہے میڈیا کی بات آ جاتی ہے وہ جس طرح دکھاتے ہیں یا جو مطلب ہیمرز ہوتی ہیں افوائیں ہوتی ہیں کہ بھئی یوں ہو گیا تو لوگ دڑتے ہیں اتنا ہوتا نہیں جتنا بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میڈیا کا اپنا قصور بھی ہے اس کے اندر لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ واقعی میں یہ چیزیں ہوتا رہی ہیں نا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب مثال کے طور پر ایک ہماری بہت پرانی کولیگ سی صرف باز ہے یہ ٹھیک یہ چیزیں ہو رہی ہیں بٹ یہ بھی تو ہو رہا ہے جسے اب آپ بتا رہے ہیں مطلب اس طرح کی چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں ان چیزوں کو بھی تو شو کرنا چاہیے اس طرح کی بھی تو بگلائم سونے چاہیے ہیں جن میں خواتین کو اس طرح کی ٹفیننگ دی جائے ان کو بتایا جائے کہ جب اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ ہوں یا آپ اس قسم کی سچویشن میں ہو تو اس کو کس طریقے سے ہنڈل گئے لیکن آپ کو چھوڑا سا اگزامبل دوں ہم نے ایک انشیٹیو لیا تھا پاکستان میں ہم نے پہلی بار ایک ریسٹران کھولا تھا بلشن اقبال میں اچھا اور اس کو بھی پانچے سال ہو گیا اور وہ ریسٹران جو ہے جو اس کے کیشیرز کوکس لوبی کے اندر کام کرنے والے سارے گونگے اور بہر ہیں لیکن اب ہمارے پاس ماشاءاللہ ساتھ ہیں اور آٹھوہ جو ہے فیرل بی ایریا میں اللہ نے چاہت تو ہم ایدھر اینڈ اف دس ون یا فیبری میں ہم اس کو کھولیں گے اچھا تو جب آپ یہ ہائرنگ کر رہے تھے تو یہ آپ نے یہ چیز رکھی تھے کہ وہ ہی بندے لیے جائیں گے بالکل یہ انہی کے لیے تھا اچھا میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا میڈیا کی نا جو آپ نے کہا پوزیٹیف ہائلائٹ نہیں کرتے تو اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے میڈیا کو اپروچ کیا کہ بھائی دیکھیں ایک نیا انیشیٹیف ہے ایک بولڈ انیشیٹیف ہے آپ لوگ اس کو ایکسپوز کریں اس کو بتائیں لوگوں کو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ افضائی ہے کہ یہ بچے جب پوزی میں کام کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ہاں بھی کام کر سکتے ہیں مختلف چیزوں میں کیونکہ ہمارے بچے ہیں انہی بچے ہیں یہ کسی خیر کے بچے نہیں ہے یہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا لکھیں گے آٹیکل لکھیں گے کمپنی کا نام نہیں دیں گے کیوں تو میں نے اسے بوچھا کیوں exactly یہی سواب تو انہوں نے کہا جی نہیں اگر آپ کو کمپنی کا نام دینا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر میں ایک اچھا کام کیا ہے تو آپ کمپنی کا نام نہیں دے سکتے آپ کی پولیسی آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے آپ پھر بھی کمپنی کا نام نہیں دیں گے نہیں وہ تو دیں گے تو میں نے کہا یہ کہاں کی جو ہے پولیسی آپ کی کہ کوئی غلط کام ہو جائے تو آپ کمپنی کا نام بڑا 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 لکھیں گے اور اچھا کام کریں گے تو ہم نام نہیں دے سکتے ہماری پولیسی نہیں ہے تو انفرچنٹلی یہ بھی ہے اور کچھ میڈیا نے آگے بڑھ کے ہمیں بہا سپورٹ کیا انہوں نے ہمیں بڑا ایکسپوزیر دیا ابھی میں آپ کو حالی کی بہتا ہوں کہ دو تین ہفتے پہلے امریکن کانسلٹ جنرل آئے تھے اور انہوں نے وہاں کے وہ بچوں سے ملے وہاں انہوں نے دو گھنٹہ گزارا لنچ کیا اور وہاں پھر میڈیا نے کوریج بھی اس کو کی اچھی خاصی اور اس سے لوگوں کو میں اویرنس بھی پیدا ہوئی تو میں یہ کرتا ہوں کہ میڈیا ٹھیک اچھا کام بھی کر رہی ہے میڈیا نیگرٹیو بھی دکھا رہی ہے لیکن ابھی میڈی زاتی رہا ہے اور میں جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا کو پوزیٹیو چیزوں کے طرف زیادہ جانا چاہیے کیونکہ آل از نوٹ بیرد ان پاکستان صحیح ٹیک ہے پاکستان میں بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہے اچھی چیزیں ہو رہی ہے بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہے ہاں اور میں تو کتا ہوں برل کو کور نہیں کیا جاتا وہی آفالی بات کہ وہ پھر وہی چیز نا کہ انویسمنٹ اس کو اگر آپ نے اچھی چیز دکھانی ہے تو پھر اس کے لیے اب ہر بندہ تو نہیں اچھے کام میں اگر پیسے انویسٹ کر رہا ہے تو اب وہ اس کی پرموشن کے لیے بھی پیسے انویسٹ کر رہے ایک تو ہمیں دیکھیں ایک بات ام نے شروع میں کہی دی بہت امپورنٹ بہتی کہ ہے مائنسیٹ ہاں اچھا وہ مائنسیٹ ہمیں جو ہے نا لوگوں کا یہ چینج کرنا پڑے گا ہمیں اکنومک ریفارم چاہیے ہمیں اینرڈی کے اندر ریفارم لانا ہے وہ ریفارم اسی وقت آئیں گے جب آپ کا اپنا مائنسیٹ ریفارم ہوگا اور وہ کیسے ہوگا وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہم جو ہمارے جو پریجیدیسے سے ان کو ختم کریں صحیح اچھا میں آپ کے اتفاق سے بتا ہوں کہ ایک بہت ہی پرستیجیس انسٹیوشن کراچی کا وہاں کوئی لیڈرشپ پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے انوائیڈ کیا تو وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ گورنمنٹ کے بڑے اٹھارہ سے اوپر کے لوگ تھے تو جب میں نے ان کو کچھ اپنے سی ایس ایس ایر انیشیٹیوز بتائے تو ان گئے تھا کہ جی یہ تو آپ اپنے کمرشل اس کے لئے کر رہے ہیں اس سے آپ کو تو فائدہ پہنچتا ہوگا میں نے ان کو کہا میں نے کہا چلیں ہر کمرشل انٹیٹی وہ فائدہ دیکھتی ہے اگر میں پروفٹ نہیں کر رہا تو یہ میں کام کیسے کروں گا سارے صحیح جو کمپنیاں لاز کرتی ہیں وہ سوشل کاموں میں تو نہیں آتی نا کیونکہ اپنی سروارلگی ایشیوز ہوتے ہیں تو اگر میرے پروفٹ ہوگا تو میں کروں گا میں نے کہا اگر یہی کام ایک لوکل کمپنی کر رہی ہوتی تو آپ لوگ کہتے ہیں واہ 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 ایک ملٹانیشنل کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو اس کے اندر چیزیں کچھ اور نظر آ رہی ہیں دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوراں انویسمنٹ چاہیے ٹھیک ہے جب وہ فوراں انویسمنٹ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں تو پروفٹ باہ لے جا رہے ہیں کہ کیوں نہیں لے جائیں جائیں جب انہوں نے انویسمنٹ کیا انویسمنٹ کیا ہے ہم بعد جب پروفٹ لے جائیں گے تو انویسمنٹ کریں گے نا ٹھیک ہے میں انہوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہاں پہ ایٹومک ایکسپلوجن ہم نے کیا تھا تو سب سے زیادہ پاکستان سے جو کیپٹل فلائٹ ہوئی تھی وہ کیا ایمن سیز نے کیا تھا لوکل کمپنیوں نے کیا تھا لوکل بزنسمن نے کیا تھا لوکل لوگوں نے اپنے پیسے باہر بھی دیا تھے جب بھی کرائیسز آتا ہے تو دبائی میں انویسمنٹ کون کر رہا ہوتا ہے ملڈائیشن کمیوں کر رہی ہوتی ہیں پاکستان سے ہمارے لوکل لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں سب کا کھاؤں جو میرا کھا ہے وہ اندھا ہو یہ مائنسیٹ کو چینج کرنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ بزنس پاکستان میں لوگوں کو روزگار پروائیڈ کر رہی ہیں یہ بزنس پاکستان میں ٹیکنالوجیز لے کے آ رہی ہیں یہ ہمارے ہیومن ریسورس کو ڈیویلپ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں نا میں ساعت دور پر میں ایک کیفزی کھولتا ہوں یہ کوئی مگڈانلز یا پیزا آٹا ہے تو وہ جو جگہ کرائیت کے لیتا ہے تو وہ مالک کے مکان جو ہوتا ہے وہ جگہ کے جو لینڈال ہوتا ہے اس کو ایک انکم کا سورس بنتا ہے صحیح وہ اچھی اس کی جگہ کو مینٹین کرتے ہیں صحیح اس کے کوئی بلز چھوڑ کے نہیں بھاگتے ہیں exactly ٹھیک ہے پھر وہاں کے اس مولے کے لیے ایک اچھی ساتھ سکھی جگہ پروائیڈ کرتے ہیں صحیح وہاں آپ کے جو کنسکشن ہوتا ہے ایسی بکتا ہے جو لگتا ہے وہاں پہ صحیح باقی کنسکشن مٹریل ہے فرنیچر ہے جو روزگار ملتا ہے لوگوں کو جو ہاں کام کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو روزگار ملتا ہے وہ سب سے ادھا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے ایک تفریح آپ کے ایک اچھی جگہ مل رہی ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں مارکٹنگ ہوتی ہے جو فوٹ وینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو سپلائی کرتے ہیں ان کے ہاں لوگوں کے جابز ہوتے ہیں تو یہ سب کا فائدہ کس کو ہوتا ہے ملک کو ہوتا ہے اور یہ جو انویسمنٹ ہے یہ کوئی امریکنوں کی انویسمنٹ نہیں ہے یہ کوئی بیٹیشرز کی یا کوئی جنمنز کی انویسمنٹ یہ پاکستانیوں کی انویسمنٹ ہے یہ مسلمانوں کی انویسمنٹ ہے اور ہم اسلام کے نام پر ہی جا کے ان کو جلاتے ہیں توڑتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں تو یہ کس طرح کا مائن سیٹ ہے ہمارا تو ہمیں یہ جو ہے نا ہپوکرسی کو بند کرنا پڑے گا صحیح صحیح اور ختم کرنا پڑے گا ہمیں اپنے براڈن کرنے پڑے گا ہرائزنز کو اور وہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں جیسے خواتین ہیں اس سے سے میں یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں وہ خواتین ٹیلنٹڈ ہیں اب ایک بچی ایمی بیس کرتی ہے صحیح گر بٹھا گیا جاتا ہے کتنی زیادتی ہے شادی ہو نی ہے شادی ہو نی ہے شادی ہو گئی ٹھیک ہے شوار کہتا ہے جی کام نہیں کرے گی بچوں کو سمع لو بھائی اس لڑکی نے اتنے سال اپنے زندگی کے لگائے ٹھیک ہے اس میں حکومت کبھی پیسہ لگا اس کو ڈاکٹر بنانے میں اس کے ماباب کبھی خون اور پیسہ لگا اس کو ڈاکٹر بنانے میں ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہنر دیا اب آپ گھر میں اس کو باندھ کے بٹھا رہے ہیں میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ وہ گھر کی ذمہ داریہ نہ سمالیں کم از کم اس کو دن میں دو تین گھنٹے ہی صحیح پیکٹس کرنے دیں اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے انکم کی کوئی بات نہیں آپ فی سبیل اللہ کام کریں فی سبیل اللہ کریں صحیح تاکہ غریبوں کیلئے وہ کام آ سکے اس کے جو ہنر ہے جو اس کو اللہ نے تعلیم دی ہے تاکہ اس سے عام آدمیوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے اس کو جو تعلیم ملی وہ تعلیم کا صحیح استعمال ہو سکے تو اسکیوز می ہمیں یہ سب چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ اوور ہول یہاں سے ہوگا اپنے مائنڈسیٹ سب سے پہلے اپنے مائنڈسیٹ کو چینج کرنا اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ معاشرہ 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 ہمیں لوگ اس سے تو مل کر بنتا ہے ایک فرد سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے صحیح ہر فرد اگر یہ اس انتظار میں رہے گا کہ معاشرہ بدلے گا خود بدلیں گے اپنی سوچ بدلیں گے ایک کے بعد ایک اس کے بعد ہی تو وہ ایک معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہوگا بڑی زبردست باتیں جاری ہیں رفیق رنگونوالا صاحب سے اور اب بریک کا وقت ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے اتنی ساری چیزوں کو منیج کرتے ہیں اور خود بھی معاشرہ اتنے فٹ ہیں تو کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہیے لائے کی صبح موسیقا موسیقا مالک اور دیکھتے ہیں موسیقا وسیقی روز قام موسیقا 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 آپ کو پیر کاریتیانی کی ڈجی پر وصلت کے عنہ جو کاریتیانی کی ہی نیمال کیمی کریچی ہی پیرا کاریتیانی کی تو دیاری ترجیا ہے ٹوڑی پر ترمید کی بیشتر پھر کاریتیانی کی مدع روزانی کو ترمید وصل Laura جو خلال روزانی کی کیا اس ویلڈا مجھے گئے تو ، آج کے لئے انطاف ہیں ہمارے پاس کے لئے راتے ہیں اچھا ہمارے پاس کے لئے پاس اچھا ہائے پاس اچھا ہمارے پاس پاس تک پاس تک راتے ہیں ہمارے پاسپاسی ہے حسن کا پاس تک جانتے ہیں اس کا مطابق ہے حسن کا زیادہ فاتہ کیا ہوسن پاس thirdly and most importantly is customization we believe in working two ways two ways in a way we ask our client what is their requirements they list down their requirements we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard وہ اپی پسند کافی گار سیلک تارتي ہے they see what are their requirements وہم باتاتے ہیں وہاں مطلی ترین کرتے ہیں and we give it to them the guard ایسی اینجا ہوگی تو دیوائی بیش ان آپ کو ہوتا ہے دیوہ فیانی ایسا ہماری کنادار ہے ہماری کنید ہے ببین کی ضرورات، ایسرانی ایسی اوپرادی بیشتوڑی اسلام علیکم آپ میں دیکھ رہے ہیں Living Life with Saitah Farnam on www.thelive.tv آدمی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشہ ستارے ہیں ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا ریحان اللہ والا ساتھ خواہش ہے کہ میرا جو احام ہے وہ عزتان لوگوں نے پہنچا ہے آج کر کے پہرینٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہ کرے جو وہ چاہتے ہیں پیشنٹس ہی رکھے ہیں اپنے انڈر بھی اپنے خان کے انڈر بھی باتے کریں اسی کے پیشنٹس ہی رکھے ہیں ہمیں آپ نے دب بتا ہے کہ آپ انیبالز وڈاکٹر ہیں تو میرے لئے تھوڑا سا عجیب لگا ہوتا ہے ہمارے پاکستان لوگ کو اویرنس نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں کہ میری اومیپتی بھی فیل ہے ہجامہ بھی فیل ہے اور ایکوپریشر بھی فیل ہے ہجامہ کیا ہے کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ خاص میتھڈ کے ذریعے جہاں وہ نکالا جاتا ہے اور اس سے آپ بہت سارے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اسی طرح لائیف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے موسیقی اور پیشنی گرد شاید مجھے لیش باریکی ان کے ساتھ رہے ہیں مجھے پوچھے ساتھ رہے ہیں اور سب سے ہی ساتھ رہے ہیں اور ساتھ رہے ہیں میں نے ساتھ رہے ہیں ایسے ویلکم بیک تو لائف کی صبح اتنی زبردستی باتیں جاری ہیں کچھ خواتین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ خواتین باہر کام کے لیے نکلتی ہیں ان کو کس قسم کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کس طریقے سے ان کو حیلل کر سکتی ہیں اس بارے میں بھی بات ہو رہی تھی لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں نے پوچھا تھا رفیق رنگونوالا صاحب سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اتنی ساری چیزیں آپ کس طریقے سے منجھ کر لیتے ہیں کس طریقے سے چیک ان بیلنس کرتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلیسٹ ویٹا ویری گوڈ ٹیم اور اس ٹیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلنٹیڈ لوگ رکھیں پولیفائیڈ لوگ رکھیں اور پھر آپ ان کو بریدنگ سپیس دیں میرا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ایچوڈیز ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہیڈ آف دیپارٹمنٹس جیسے مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ میرا اگری ہو جاتا ہے کہ مارکیٹنگ کیلنڈر کیا ہے ہم کون کون سے انیشیٹیوز لیں گے جس میں کہ نیو پرڈک ڈیولپمنٹ ہے یا اگزیسٹنگ پرڈکس پرموشنز ہیں یا باقی جو دوسری بلو دا لائن ابو دا لائن کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ان کو مشوار لینا ہوتا ہے مجھ سے مشوار لینا ہوتا ہے باقی سارا کام یہ خود کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس پر انٹرفیر نہیں کرتا صحیح اصلا یہ بات آپ میں بہت اچھی کی کہ ہر وقت جو آپ انٹرفیر اگر ایک ٹیم ورک ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں اگر آپ جس کا کام ہے نہ پھر اس کو کرنے دیا بلکل ایک جو آپ اس کو بتا دو کہ مجھے یہ چیز اس طرقے سے چاہیے لیکن اگر آپ انٹرفیر کرتے رہتے ہو تو شاید وہ اس طرقے سے کام نہیں پریزنٹ ہو پاتا جس طرقے سے آپ چاہتے ہیں بلکل سر آپ کی فٹ رہنے کا رACE کئ ہے کیفیسی فوڈ ہے فٹ رہنے کا رС کئی پہلی بات تو ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی میں چوتیس سال سے کفیسی کے ساتھ ہوں ماشا اللہ اور میں ہفتے میں تین بار تو کیسی ضرور کھاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے نا کیسی کھا 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 کھنی نہیں میری وائف کبھی ہستی ہے وہ کھتی ہے کہ وہ پہلی بیوی کیسی ہے میں دوسری بیوی کیسی ہے ٹھیک ہے تو وہ کبھی کبھی چرتی بہت ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں ویکیشن پہ نا تو جہیں کہیں سے بھی گزر رہے ہوں چاہے دنیا کسی ملک میں بھی ہوں مجھے کیسی نظر آیا تو وہ مجھے ایسا لگے وہ جیسے میکنٹ کھینچ رہا ہمیں تو میں جا کے پھر اپنے آپ کو انٹردوز کرا کے مہجر کے ساتھ گف شب لگا لی کہ بھائی کیسا بزنس ہے تمہارا کیا کر رہے ہو تو وہ مجھے وائف مجھے بہت چرتی ہے کیونکہ وہ کتی کہ آپ ایسے ہو جاتے ہو جیسے میں ہوں ہی نہیں ساتھ صحیح یا بچے آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں تو وہ KFC is my first love to be honest with you کیونکہ اس برینڈ کے ذرے ہی اللہ تعالی نے میری personal اور professional growth بھی کی ہے تو لیکن ساتھ ساتھ ایک غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں صرف executives ہی نہیں بہت سے middle management کے لوگ بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں 12 گھنٹے کام کرنا 14 گھنٹے کام کرنا جو ہے نا وہی کام ہے اور اسی سے success ہے میرا یہ ہے کہ you work hard but you work smart at the same time میرا یہ ہوتا ہے کہ office سے میں ایک certain time پر اڑ جاتا ہوں unless کہ کوئی بہت ہی exceptional situation ہو تو میں رکھتا ہوں اگر اگر اڑ جاتا ہوں then i go and play badminton اچھا ہاں ٹھیک ہے تو وہ میں یہ ضرور کرتا ہوں اور اس سے دو تین فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کے سارے فیٹ تو رہتے ہیں آپ کے جو دن کا پورا سٹریس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کھیل رہتے ہیں تو آپ کا ذہن کارا باعت ہاں ایدہ در نہیں ہوتا پھر وہاں محول ہے کہ سارے جاننے والے ہیں دوست ہیں تو وہاں جب کھیل کے بیچ میں بریکس ہوتے ہیں تو دنیا برگی کپ شب بھی لگ جاتی ہے صحیح تو اس سے آپ اتنے جب گھر جاتے ہیں نہاں کے ایسے ہی لگتا ہے کہ سارے جن کچھ کیا ہی نہیں آپ بلکل فریش ہوتے ہیں اور آپ کو الحمدللہ فرس کلاس نیند آتی ہے یہ بھی ایک اللہ کی بڑی بلسنگ ہے بہت سے لوگ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں صحیح ہاں سونے کے لیے لیکن جب آپ اتنا کام کرتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے بھی نکالتے ہو تو پھر تو زیادہ سواد آپ فریش ہو جاتے ہو اچھا سر یہ بھی ایک چیز ہے لوگوں کو پتا چلتا ہوگا چھو جی کیف تھی ہون کرتے ہیں آپ یہ وہ تو بھئی بڑے پارٹی ارینج کرانی ہے یا کوئی اس طرح کی سیرمنی ارینج کرانی ہے تو اس طرح کی بھی چیزیں آپ کو پاس آتی ہوں گی ایک تو پروفیشنل تو ایک دفرنٹ چیز ہے مطلب جن کو پتا چلتا ہوگا جو آپ کے فرنڈ سرکل میں ہوتے ہوں گے تو بڑی ان کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں سن لیتے ان کی بات ٹھیک ہے اچھا ارینج کرا دیتے ہیں یا بزنس اپنی جگہ ہے یا فرنڈشپ اپنی جگہ ہے دیکھیں اس میں آپ کو لائن ڈڈا کرنی پڑتی ہے ایک دوست نے آپ سے کہا کہ یار مجھے بردے پارٹی کرانی تو میرے جو لیے کرتا ہوں کہ یار تم جہاں کرانی تو سن چلے جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو آنا تم کو جو بھی کرنا ہے مینجر کے ساتھ ڈسکس کر لو ٹھیک ہے تو پھر میں وہ مجھے بتا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہے تو میرے جو کہتا ہوں یا زرا تم خیال لکھنا اور دوسری بات ہے یہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں کیک اپنی طرف سے بھیج دیتا ہوں اس بچے کے لیے از ایڈویل جیسٹر تو دیکھیں لوگ جو ہے نا صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ ایک ایکسٹر سٹیپ ایک تھوڑی سی سرویس زیادہ دیں آپ ہمارا تھوڑا زیادہ خیال کریں زیادہ خیال کریں اززت دیں بس دیت وہ ان کو پیسے نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں فری کروا دیں یا ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آپ پچاس پسنٹ ڈسکاونٹ دیں نہیں اسے نہیں ہوتا اسے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان آرہ ہیں تاکہ ہماری عزت ہو تو آپ ہماری عزت کرو کے تو ہماری عزت ہوگی اور ایٹھنگ دس ویری ریزنبل ہر کسٹمر کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے کہ وہ سب ہمارے مہمان ہیں ہمارے پیٹرنز ہیں قولیٹی کا کتنا خیال رکھا جاتے ہیں تاکہ ہمارے پیس کیونہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ علیہ جو ویسے لوگوں کیا ہیلڈی فوٹ نہیں ہوتا مطلب لوگوں کے ایک ایک concept ہی ہوتا ہے کہ آج جسے دھر میں کچھ نہیں پکا ہے ٹھیک ہے آج بہار جلتے ہیں بہار کھا کے آجاتے ہیں اس چیز کو پر فرنہی کیا جاتا کہ آپ جو چیز کھا رہے ہو ہالڈی ہے کے نہیں ہے پہلے تہا فیلتھ کو اس سے بھی ہلتی ہے اب آپ کوئیں گے کہ یہ کیسے ہے اب آپ جب گھر میں کھاتے ہیں تو آپ سبزی جب دھوتے ہیں تو وہ رننگ ٹیپ وارٹر سے دھوتے ہیں وہ پانی صاف ہوتا ہے ہمارے جو پانی ہوتا ہے وہ فلٹر ہو کے آتا ہے جس سے برطن بھی دھولتا ہے سہی سہی فلٹر پانی سے سبزی دھو یا سادہ اس طرح کرو کیا غزائت بیسے تو وہ تو ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ سبزیاں آنکھ اگر پالک کی بات کی جائے تو کس طریقے سے اس کو کاش کیا جاتا ہے تو بیگراؤن سے ہی ویسے ہی آرہی ہوتی ہے لیکن ہم ایک جنرل بات بہتے ہیں جو آئیل ہم یوز کرتے ہیں ہمارے پاس ہندر پرسینٹ ویجیٹیبل آئیل ہوتا ہے اور ہم شورٹنگ یوز نہیں کرتے ہیں شورٹنگ جو ہوتا ہے اس میں کینسر کے انگریڈیڈنس ہوتے ہیں کیونکہ وہ پارشلی ہموجینائزد ہوتا ہے اوائل ہوتا ہے وہ لیکویڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ سلسلے نہیں ہوتے اور ہمارے ہنڈر پرسنٹ ویجیٹیبل اوائل استعمال کرتے ہیں جو اکثر گھروں میں لوگ افورد بھی نہیں کر سکتے بشارے ایک چیز یہ ہو گیا دوسری چیز یہ ہو گیا کہ چکن is the best source of protein ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کاربو ہائیڈیٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جو بن کی صورت میں ہوتا ہے یا پوٹیٹوز ہیں فرائز ہوتے ہیں دیکھیں زیادتی ہر چیز کی بوری ہے اگر آپ بہت زیادہ پانی بھی پی لیں تو آپ کو خیہ ہو جائے گی آپ بہت زیادہ کھانا کھالیں تو آپ کو بدحضمی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ جب دعوتوں میں جاتے ہیں تو آپ نے کورمائے پر جو تہہ ہوتی ہے کبھی دیکھی ہے کبھی ربڑی کے اندر آپ نے کاؤنٹ کیا کتنا فیٹ اور کتنا کالوری ہوتا ہے یا رس گلوں میں یا رس ملائی میں ہمیں کبھی وہاں فیٹ کا خیال نہیں آتا ہمیں ہیلتھ کا خیال اس وقت آتا ہے جب بہار آپ کسی ریسٹران میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کئی سی کا کھانا بہت ہل دی ہے بلکہ ہمارے دوست ہیں وہ ایک بینک کے پریزیڈن تھے تو ایک دن مجھے کہلے گا میرے بیٹے نے صرف کئی سی کے اوپر پتہ نے دس پاؤنڈ لوز کیا اچھا میں نے کہا وہ کیسے تو اس نے کہا کہ بس وہ روز دو کھتھائی کھاتا تھا ٹھیک ہے اور اس سے میں نے کہا یا پھر تمہارے بیٹے کو بلاو میں تو اس کو جو نا اپنا ایک گوڈویل امیسیڈر بنا کے لوگوں کے سامنے لے جاتا ہوں تو بعد ایک ایٹرڈال میں آپ کھائیں خوبی چیز کھائیں اور انجوائی کریں اللہ تعالی نے کہا یہ چیزیں بنائی ہیں کہ چکن بنائی ہے اور اللہ تعالی نے بیف بنایا ہے لیکن آپ جب بھی حد سے بڑھیں گے تجاوز کریں گے تو وہ میزان جو ہے جب آپ کو میزان امبیلنس ہوگا تو پھر خرابی ہوں گی وہ تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ لیں اپن کائنات کے سسٹم میں دیکھ لیں اگر سورج جہاں ہے وہاں سے ذرا سا بھی قریب آ گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا نئی اپنے ایکسس پر جس طرح سے چل رہی روٹیٹ کر رہی ہے اس سے اگر تھوڑا سا تیز روٹیٹ ہو گیا یا اس سے اگر سلو روٹیٹ ہو گیا تو یہ ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے تو زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے سمینام کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں صحیح this is a part of the balance in life اگر میں نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے میں اوبیس ہو جاؤں ہو سکتا ہے مجھے دس ہار بیماری لگ جائیں ہو سکتا ہے میں دیپرشن میں چلا جاؤں اسی لئے لوگوں کا ہوتا ہے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یاد تمہیں ایکسرسائز نہیں کرنا نہ کرو صحیح کم از کم دس پندر منٹ you should have me time یعنی میرا time ہے وہ اس میں کوئی فیملی کوئی بچہ کوئی بیوی کوئی دوست ماں باپ شاہ ملنا ہو اگر میزک سننے کا شوق ہے میزک سننے جو آپ کو پسند ہو پڑھنے کا شوق ہے پڑھ لیں کتاب پڑھ لو ٹھیک ہے کچھ نہیں تو اگر اللہ تعالی نے بلیس کیا آپ کو جگہ سے ایک چھوٹا سا گارڈن یا کچھ ہے تھوڑے درواں اکیلے بیٹھ سو اکیلے بیٹھ کر سنو چریوں کچھ ہے چاہتے ہوئے دیکھو اللہ تعالی نے یہ جو پودے لگا ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کو شکایت ہی ہی ہوتی کہ ان کے پاس time ہی نہیں ہے یہ time کیوں نہیں بچتا یہ تھوڑا سا بتائیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس کے بعد آپ نے لیے بھی time نکالتے ہیں تو یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس time ہوتا ہے اچھاں کے پاس لبی لبی کالز کنے کا time ہوتا ہے یہ جو پیکجز وغیرہ ہیں یہ افورٹ کنے کا time ہوتا ہے بٹ یہ کہ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے time نہیں ہے نیت سرفنگ کا time ملے گا بہت سی چیزوں کا time ملے گا مجھے یہاں درد میں ایریا منجر تک ہیوستن میں تو لویویل میں کنٹاکی میں ہمارا ہیڈ آفیس تھا تو وہاں سے ایک وی پی آئے تو میں ان کو اپنے ریسٹرانس جو ایریا کے تہر رہا تھا تو مہارا ایک ریسٹرانٹ تو وہ مانٹ روز کے ایریا میں جہاں آس پاس کافی آپ کے وہ ہیں میوزیمز ہیں تو ان کے نام بھی مجھے یاد ان کا دک ملونی نام تھا تو مجھے اس نے کہا کہ رفیق نو بی اس نے کہا رفیق مجھے 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 سیسٹری لنی سمتنگ تو وہ چیز میرے زہن میں ہمیشہ سے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے مجھے بیسی ہے کسی کے باست بچہ بی بچہ بی بچہ بی بچہ بی بچہ بی یہی بات سب اگر اگر اموما ہمارے بڑے جسے ہمیں کہہ رہے تھی جسے ہم لوگوں کو موما جو نئی جنریشن ہوتی اس کو بڑی شکایت ہوتی سر مدرد ہوگیا آپ تھک گئے یہ تو بڑے بردو ہوتے ہیں آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں ہوتا ہمیں تو یہ نہیں تھا تمہاری عمروں میں ہمیں ہمیں تھے تو یہ بات جاتی پھر خوراک کھوراک سکول جانا ہے تو جلدی اٹھنا ہے تو آپ سارا بگ جائے اور پھر جو اٹھا جائے گا تو چرچر من مہین سے سٹارٹ ہو جائے گا میرام کہ ہر چیز میں اتضال ہونا چاہیے جات برای اللہ نے آرام کے لئے ٹھیک ہے سرف کریں نیٹ پر کس نے منع کیا ٹھیک ہے اور پھر دوسی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ہر سے زیادہ استعمال نہ کریں مثال کے طور پر جب نیٹ پر سرفنگ ہوتی ہے لوگ بلا واجہ سرف کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ انفرمیشن اوور لوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آدمی دماغ تھک جاتا ٹھیک ہے تو نیٹ پر ہر وقت ان کو نیٹ ہوتا ہے نیٹ کے لئے ہم لوگ اس چیز کو بڑا کاؤنٹ کرنے کہ آج کا محول نہیں ہے بھارزانے کا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے گھر میں رہو حالات سا ہی نہیں ہے لیکن کچھ اپنے حد تک بات سا ہی بھی ہے لیکن دوسری جگہ اگر آپ کے پاس گھر میں یا محولے میں تنی جگہ ہے میں اکسر دیکھتا ہے ہر کس کے پاس سکول کی ٹیم میں کھیلا ہے ہم نے تو کرکٹ بھی کھیلا ہے وہاں نے بیڈمنٹن بھی کھیلی ہے سا کچھ کیا ہے تو ہم سکول میں بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے اچھا سا پھر وہیں آجاتے ہیں کف سی ویمن فورم پر جب آپ نے اس کی بنیاد رکھی اس کو اسٹیبلش کیا اس کے بعد کتنا اچھا فیڈبیک لوگوں کی طرف سے آپ کو ملا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اوورویلمنگ فیڈبیک آیا اور بڑا کسٹرکٹیف فیڈبیک آیا سجیشنز بھی آئیں گے بہت زار اور میں نے آپ سے ان پر ایمیلیمنٹ ہوا سر بلکل دیکھیں یہ فورم میرے لیے تو نہیں ہے ہاں اگزیکل یہ فورم جن کے لیے ہے تو ان کی جو سجیشنز ہیں انپوٹ ہے اس کو ہمیں سیجیس لینا چاہیے اس کو ایمیلیمنٹ کرنا چاہیے اس لیے جو اس کی ہیڈ بھی خاتونی ہے کوئی ایسی سچویشن ہے اس میں کبھی جو اب تک آپ کو یادگار رہ گئی دیکھیں مجھے ایک دو ہم نے موٹیویشنل سپیکرز بلائے تھے از این آئیکن جو کہ خواتین ہیں جنہوں نے سٹرگل کیا اور انہوں نے اپنے گھر کی زمیدائیوں کو بھی سمالا ایک بہت بڑی میڈیا پرسنیلٹی ہیں وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی ہزبن سے سپریشن ہوئی تھی چھوڑے چھوڑے بچے تھے تو وہ ایک ٹی وی چینل میں پروڈیوسر تھی تو وہ ہوتا جی تھا کہ جب بریک ٹائم ملتا تھا تو وہ گھر جاتی تھی بچوں کو کھانا کھلانے کی کبھی کبھی ایسا بھی وہا کہ رات کو دیر ہو جائی تھی تو بچے آکے ان کے پاس ہو جائی تھی ان کے دفتر میں تو انہوں نے وہ روم بھی کیا اور ما شاء اللہ آج وہ خود ایک میڈیا کمپنی کی اونر ہے ٹھیک ہے تو ان کو جب ہم نے بلایا ایسے اور بھی خواتین تھی ان کو بلایا تو لٹرلی خواتین رو پڑی ہیں ان کی باتیں سن کر تو میں ہمیشہ جو آج کی ہماری جو ینگ لڑکیاں ان کو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو یہ تو بہت آسان ہے آپ کیا شکایت کر رہی ہو صحیح ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے جدو چاہیت میں اپنے دھن میں لگی رہی ہیں اور آج اللہ اللہ نے ان کو ترقی دی ان کو ایک مقام دیا سر کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں آپ جب اس طرح جو خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں با کسی وجہ سے نہیں کر پاتی ہیں یا حوصلہ ہار جاتی ہیں کس طریقے سے مطبق کیا 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 ارینجمنٹ ہوتا ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے کس طریقے سے کیا کوئی پلے کے ذریعے کس طریقے سے صرف سپیکرز آتے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں یا کوئی اگزیمپلز جیسے کہ آپ نے اگزیمپلز کوٹ کی ہم اس طرح کی ملک جنہوں نے وہ جو سرکرمٹانسز گزارے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس میں سجیشن ہے کچھ ہے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ایک کتنے دیوار کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دیوار تو سامنے آگئی ہے اب آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ دیوار کو توڑ کے جائیں گے تو ہی ہوگا تو آپ تھوڑا سا رائٹ تھوڑا سا لیفت لے کے پھر واپس آگئے آپ میں دریکشن پر تو وہ سکھانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کریں لیکن دیکھیں یہ ایک انڈیویجل آپ کیا سمجھتے ہیں مردوں کو دیفکلٹیز نہیں آتی مردوں کے آگے دیوار میں آتی ہی اب آج کل مردوں کو اس چیز کی بڑی شکایت ہونے لگی ہے کہ ہمارے باس سو بڑی بڑی دیگریہ بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا مگر جہاں پہ خاتون اور ہماری بات اگر میل اور فیمل کی بات آتی ہے تو نارمولی لوگ فیمل کو زیادہ پرشنیٹی دے دیتے اگر فریش اگر ان لوگوں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کی اگر فریش فریش مارکٹ میں آئے ہیں تو یہ میں نے امور با مردوں سے شکایت سنیے کہ اچھا وہ تو ٹھیک ہے آپ تو فیمیل آپ کو ملتے ہیں نہیں دیکھا اس میں ہو سکتا ہے کئی اکدوکہ ایسی ایکسپشن بھی ہو لیکن زادہ تر ہوتا کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ اگر بساگد پر پاس پانچ اپننگز آئی ہیں تو پانچوں کے لئے مرد کینیڈیٹس ہوتے تھے ٹھیک ہے تو کمپلیٹشن مردوں کے درمیان ہوتا تھا تو جب ملتی تھی تو وہ مرد کو ہی ملتی تھی اب کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ لڑکیاں بھی آکے اس میں آپ کمپیٹ کر رہی ہیں اب اگر دیس کینیڈیٹس ہیں اور اس میں سے اگر چار لڑکیاں کالیفائی کر رہی ہیں پانچ جاب کے لئے تو جو بھی ہائر کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کالیفائی پرسن کو جاب دے تو اب کیا ہو رہا تھا ہے کہ جہاں پہلے پانچوں پانچ مرد ہوتے تھے اب وہاں چار خواتین آگئی یا دو خواتین آگئی یا ایک آگئی تو وہ فیل ہوتا ہے اب وہ آہستہ آہستہ لوگ اس کو اجیس کریں گے کیونکہ وہ لوگ آدھی نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب خاتون کو دیا تو اسی لئے دیا ہوگا کہ کوئی کسی قسم کی کو ڈسکرمنیشن نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا وہ جو ہائر کر رہا ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھے کانیڈیڈ کو کالیفائیڈ کانیڈیڈ کو میرٹ کی بنیاد پر پر ہائر کرے چاہے وہ کسی بھی جنڈر سے ہو اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے سٹارٹ اپ نی ارگنیزیشن سے لیا تو کیا کیا دشواریاں اس وقت آئی کیونکہ عمومن جب لڑکیاں جب جوب کے لیے بہا ہر نکلتی ہیں سب سے پہلے ان کو پیکنڈ ڈاپ چاہیے ہوتا ہے یہ فیسلیٹی چاہیے ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ لیٹ نائٹ کام نہیں کر سکتے جلدی گھر جانا ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت کیا فیس کیا کسی ٹائم ایسا لگا کہ نہیں بس چھوڑو یار نہیں پہلے یہ سب منچیٹ کی بات ہوتی ہے اور وہ ہے حمد مردہ مدد خدا تو یہاں بھی مردوں کی بات آئی ہے تو آپ تو مرد ہیں آپ تو سائیڈ بہن ہی لیں گے نہیں میں بہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے دیفکلٹیز کو پہلے ڈسکس کیا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا تو ہم نے اس کے لئے انتظامات کیا ہے جیسے خواباتین ہمارے یہاں جو آفیس میں آتے ہیں ان کو پیکنڈ آ فسیلیٹی ہے ٹھیک ہے کمپنی کی طرف سے جب لڑکیاں وہاں جو ہمارے آفیس میں کام کرتے ہیں اگر وہ دن میں ہیں تو وہ تو اپنا چلے جاتی ہیں لیکن اگر لیڈ ہو جاتا ہے تو ہم ان کو ٹرانپورٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں ہم کہ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں آپ رکشاہ ٹیکسی لگے گا آپ کافٹبل ہیں اور جہاں کمپنی کے گرف جو آوال ٹرانپورٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو کوشش تپریل یہ کرتے ہیں کہ ان کو دیر تر نہ روکیں ٹھیک ہے یہ چوڑی چوڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ کنگ بردہ ازیلی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس میل آتی ہے جسے آپ نے پرسنگ ای میل میں آئی ڈی 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 میل آتی ہے کتنے دن میں اگر کوئی شکایت آپ کے پاس آتی ہے ٹرانپورٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر مہا جو آپ ڈیٹا رومنگ پر ڈالیں تو اتنی کاؤس آ جاتی ہے جتنی آپ کی ٹیول کی کاؤس نہیں تھی تو یوچیلی آپ کی کوشش ہوتی ہے لوکل سم لے لیں اگر آپ نے زادہ دن رہنا ہے یا پھر آپ پھر جا کے بزنس سینٹر میں جا کے آپ اپنے نیٹ کو چیک کرتے ہیں تو اس وقت توہا سا ٹائم لگ جا لگ جا ادر وائز ویدن ٹونی فور آورز سر کیا ایک ہماری یوت کو تو میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں وہ آج سے پچھے سال تیس سال چالیس سال پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھی لیکن اگر آپ نے کہیں اچھے انسٹیوشن سے پڑھا ہے آپ نے ایم بی اے کیا ہے یا آپ نے ماسٹرز ڈگری کسی بھی اس میں لیا ہے تو آپ یہ مائنسیٹ لے کے نہ آئیں کہ جی میں سیدھا ڈیریکٹر لیول پہ جاؤں گا میرا اپنا آفیس ہو میرے پاس پرکس ہوں آپ کو اگر انٹری لیول پہ بھی جاب ملتی ہے آپ لیں آپ اپنی محنت سے آگے بڑھیں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اچھے لوگ کی قدر نہیں کرتی جو اچھے لوگوں کو سامنے لانا نہیں چاہتی ان کو پروموٹ نہیں کرتی دیر یا صویر ہوتی ہے لیکن اچھے لوگوں کو ہمیشہ موقع ملتے ہیں آپ اپنی محنت کریں گے آپ کوشش کرتے رہیں گے آپ کنٹریبیوٹ کریں گے آپ کو ضرور موقع ملے گا آگے جانے کا لیکن ایزی وی آٹ نہ ڈھونے یہ نہ کہیں کہ چونکہ میں نے ایک فلانی یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا ہے تو جی میں نے اتنا فیس دیئے میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تو میں تو صرف یہی جاب لوں گا اتنی ہی تنخواہ لوں گا ورنہ نہیں لوں گا دوسری بات ویمنز فورم کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فورم ہے اس کی لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کس پروفیشن سے ہیں بس آپ کا خاتون ہونا اور ایک ورکنگ ومن ہونا ضروری ہے آپ فری میمبرشپ ہے ویب سائٹ پر جائیے وہاں سے آپ جو ہے داؤنلوڈ کریں فارم اپلائی کر دیں اسی پر ویب سائٹ پر بھی اگر آپ چاہیں تو اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور یہ آپ کے لیے ہی ہے یہ ایک ہماری طرف سے چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہماری خواتین کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کی کیسی مدد کر سکتے ہیں تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس میں جو ہے کہ فانلی ہوگا کہ ایک نہ ایک دن لیکن الحمدللہ اس کی نابت تو نہیں آئی نہ آئے گی کہ یہ اس طرح کے فورمز پھر انکریج نہیں ہوں گے دوسری کمپنیاں اس میں آگے نہیں آئیں گی وہ آپ کے لیے مزید اس طرح کی چیزوں کو وہ نہیں سوچے گی وہ کہیں گے کہ خواتین کو جب خود ہی انٹریسٹ نہیں ہے اپنی حالت بدلنے کا تو ہم کیوں خواب خوابیں پیسہ اور ٹائمز آئے کریں تو آپ میمبر بنیں آئیے اور اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ کیف سی کے ویب سائٹ پر چلی جائیے گا تو وہاں سے آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اچھا سر ایک لاس سوال رہ گیا اچھا کیف سی سکول کے ساتھ ملکے بھی کچھ پرگرامز کر رہا تھا اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے دیکھیں ہمارے سکول کے ساتھ دو پرگرامز ہیں ایک تو ہمارا سکول پارٹنرشپ پرگرام ہے جس میں جو پاکستان سے تقریبا سولہ سو سو ستہ سو سکول ہمارے پارٹنرز ہیں تو ہم ان سکول کے ساتھ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا ایک پروگرامزم کہتے ہیں فریاد اس کے ہم نے سی ڈی بھی بنائی ہے اس میوزیکل ویڈیو اس میں پاکستان کے بچے جو ہنا اپنے بڑوں سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے انوارمنٹ کا کیا حشر کیا آپ نے ہماری ہوا کو آلودہ کر دیا پانی کو گندہ کر دیا آپ نے جو کچھلوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہماری جو سمندر ہیں ہماری جو پہاڑ ہیں یہ سب خراب ہو رہے ہیں تو آپ خدا کے لیے آپ ہماری لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو جو ہے سبھالو بہتر کرو تاکہ ہماری لیے ایک اچھا پاکستان ہو ایک صحیح مند پاکستان ہو تو وہ پروگرام ہم لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں بچوں میں ہم درائنگ کامپیٹیشن کڑاتے ہیں ہم سپیٹ کاؤٹیشن ہم درائنگ کامپیٹیشن بچوں کے جب کوئی ایسا مختلف ڈاکٹر سکولے جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ پرسنل ہائیجین کے ضروری ہے ٹرافک کے قانون کی کیوں آپ فالو کریں اس کو کیوں یہ ضروری ہے آپ کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے اپنے لیے کیس میں بہتری کیا ہے ہم نے مجھلے تین چار سالوں کے اندر سو لائبریڈیز ڈونیٹ گئی سو لائبریڈیز تاکہ بچوں کو پڑھنے کا رجحان ہو تاکہ ان میں انکریجمنٹ ہو آپ جا کے سکولوں میں دیکھیں پنسپل کے روم میں ایک لوہی کی علماری ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے لائبریڈی ایتنا موٹا تالا لگا ہوتا اور مٹی دست جھوتی ہے اس پر ہوتی ہے ساپ پتہ سے لگا ہوتا ہے اس پر کبھی کھولا ہی گیا پھر ہم ایک یہ پارٹ ہے پھر ہم تیچرز پر فوکس کر کے کیونکہ دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ ہماری آپ جو آنا اتعلیم بھی برینڈیڈ ہو گئی ہے کہ بچہ کو فلانے سکول میں داخل کرانا ہے ہاں ایکزیکلی ہے نا اس کے لئے بڑی کوششنگ کی جاتی ہیں کبھی یہ نہیں پوچھتے ایڈمیشن سے چھے چھے مہینے پہلے لائنز میں لگا جاتا ہے پہلے اس سے پہلے بچوں کے رجز ایکزیکلی اور وہ پورا پروپر ڈیٹا تیار ہوتا ہے کہ جی اس سکول میں ایڈمیشن کرانا ہے تو ان کا بچ سریفکٹ بھی رکھنا ہے اتنے یار کا بچہ وہ لیتے ہیں یہ چیزیں ساری یہ سب کاؤنٹ ہوتی ہیں یہ نا تو ہم نے کہا کہ آپ نے کبھی یہ بھی پوچھا کہ ان کی تیچرز کیسی ہیں کیونکہ وہ سکول کی بلڈنگ وہ نام جو نا بچوں کو تعلیم نہیں دیتا وہ تیچرز تعلیم دیتی ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی جب میں نے پہلا پروگرام ٹریننگ کا کرایا تھا یہ ہمارے ہر کورٹر میں سندھ میں ایک پروگرام ہوتا ہے پنجاب میں ہوتا ہے تو ہمارے جو میمبر سکولز ہیں ان کی تیچرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ پریسپلز خودی نومینیشن بھیجتی ہیں تو جب میں نے فیڈبیک لیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ کچھ خواتی نیسی تھی جو دس سال سے پندر پندر سال سے تیچرز پروفیشن میں ہیں اور کبھی انہوں نے کوئی ٹریننگ کورس اٹینڈ نہیں کیا تو یہ بڑی مطلب میرے لئے شوق تھا کیونکہ مجھے یاد ہے میں سکول سسٹم سے یہ سکول مانشمنٹ کو چاہیے جب وہ بچے کوئی ایڈمیشن اتنے اس کے بعد دے رہے ہیں تو وہ جو ستاف ہائر کر رہے ہیں تو وہ بھی مطلب ستاف دیکھ کر ہائر کریں سیلیکٹڈ کریں یہ دیکھیں کہ ٹیچرز آیا اتنی ہیں اتنی انٹیلیجنٹ ہیں کیونکہ انٹیلیجنٹ ہونا بھی کاؤنٹ کرتا ہے اتنی انٹیلیجنٹ ہیں کہ بچوں کو ڈیل کر سکیں میں نے ایک پرنسپل سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ ٹیچرز کو ٹریننگ کیوں نہیں دلاتے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ہیں کافی جو ہوتا ہے کہ رو آتی ہیں ٹیچرز جو بی اے کر لیا ایون کہ میں انٹر کر لیا شادی نہیں ہو رہی ابھی کچھ ٹائم ہے دو سال کا عرصہ ہے چپ کیا کرتے ہیں یا میاں اتنا نہیں کماتے تو ہلپ کرنے کے لیے یا بچے بڑے ہو گئے کیا کرنے کو کچھ نہیں ہے یہ بھی ہوگا کچھ اس کو ایسا پروفیشن بھی لیتی ہیں صحیح کاریر اس میں دے جا ان بلٹ ہمیں ٹیچر بننا ہے ہم نے بچوں کو تعلیم دینا ہے تو وہ بہت تھوڑی تعداد ہے ان کی تو جب یہ آتی میں نے کہا آپ ٹریننگ کیوں نہیں کرا ہمیں ٹریننگ کیوں نہیں کرا کہ ہم ٹریننگ کریں گے یہ کسی اور سکول میں تھوڑے زیادہ دن خوابے چلی جائیں گے ٹیچی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ہر سکول ٹریننگ کرنا شروع کر دے تو اگر آپ کے پاس سے وہاں جائے گی تو ان کو ٹرین ٹیچر ملے گی اور وہاں جائے گی تو آپ کو ٹرین ٹیچر ملے گی لیکن وہاں جائے گی کیونکہ یہ سکول انفرشل تلی زیادہ تر یہ کمرشل انٹیٹیز بن گئی ہیں ٹرین کمرشل انٹیٹیز بن گئی ہیں اب یہ بھی پروفیت اور لاس پر چلے گئے کہ ہمارے پاس کتنا پروفیت این اتر ڈے ہوتا ہے تو اب جب وہ مائنسیٹ آ جائے گا تو پھر وہ قولیٹی آفیون رسول اگر کلاس میں سوٹی سٹوڈنٹس پیٹھے ہیں تو ہر بچے کا ایک مائنڈ ڈیفرنٹ ہے لیکن ٹیچر کا وے وہی ہے ٹیچر کا وے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فوٹی جو بچے بیٹھے میں ان کو ان کے حساب سے پڑھائے بٹ ٹیچر ایک ہی ایک ہی لاتھی سجنہ وہ سب کو ہاں کری ہوتی ہے بلکو سجنہ دیکھیں اس میں وار واجہ بھی ہوتی ہے ایک تو ایک کہ اس تیچر کو اگر وہ پرسیشنل ٹیچر ہوگی ٹریننگ اس نے لیوی ہوگی ٹریننگ پورسز اٹینڈ کرتی ہوگی تو تو وہ دیل کر پائے گی بہت سارے کلاس پیننگ نہیں آتی اب میں آپ کو ایک چھوڑی سر ایکزامپل دوں کہ دیکھیں ایک بچہ ہے پڑھائی میں اچھا ہے یا ایون میڈیوکر ہے تو اس کو اگر آپ نے پڑھا دیا تو کیا کامال کیا لیکن جو ڈیفیکلڈ بچہ ہے جو پڑھائی میں انٹریسٹ نہیں لیتا اس کو پڑھایا اس کو پڑھائیں گے میں آپ کو چھوڑی سر ایکزامپل دوں میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے اپنے بچے کو اسکول میں جا میرا بچہ باہر پیدا باہری بیزیک اسکولنگ بھی تھی جب وہ یہاں گیا تو ہم نے اس کو گھر میں اردو تو سکھایا تھا لیکن اس کو اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا نہیں آتا تو جب اسکول میں بھیجا تو ایک دن وہ آیا گھر پر کہ میں آپ سکول نہیں جا ہوں میں آپ سکول نہیں مور کیوں کیوں کیا ہو گیا کہ نہیں نہیں یہاں کی تیچرز بات انسلٹنگ ہیں گری روڈ یہ وہ پچھ پاک ہوا کیا کہ لیکن کہ اردو کی تیچر وہ ہموک اور اس کے بعد فوراں مٹا دیتی بچوں کے حساب سے بچوں نے لکھ لیا ہوگا کیونکہ میں تو لکھ نہیں سکتا تو میں ہومگنی کر کے جاتا تھا تو وہ مجھے ایک بار انہیں کہا کہ یہ بورٹ پر جو لکھا اس کو پڑھو تو میں پڑھ نہیں سکا تو اس نے کہا کہ اچھا تو سب سے سامنے کہو کہ ام سٹوپڈ اور یہ بہت اچھے سکول کی بات کرنا تو میں نیکس دے ایڈمیشلیر کے بات گیا میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو ٹیچر جس نے یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس ٹیچر نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ بچہ جو ہے وہ پڑھ کیوں نہیں پا رہا کبھی اس نے اس کا فائل کھول کے دیکھا کہ بچہ پہلی بار اس کلاس میں آیا ہے اس سکول میں آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے بچہ ٹھیک ہے یہ اگر کسی بہت سے ملک سے آیا ہے کیا ہوا ہے اس کو اردو آتی بھی ہے لکھنا پڑھنا کی نہیں آتی لیکن کوئی زہمت نہیں کی اب اس نے بچے کو اتنا متنفر کر دیا کہ وہ سکول جانا نہیں چاہتا نہیں جانا چاہتا صحیح اور ہمیں اس سکول کو بدلنا پڑا پھر کیونکہ اس نے ساتھ کہے تھے کہ میں اس سکول نہیں جاؤں گا اس والی میں یہ کی تیچرز بہت روڈ ہیں مطلب ان کا جو طریقے کار ہوتا ہے سکھانے کا کہ وہ سمٹائم اتنا انسلٹنگ ہو جاتا ہے کہ بچے اس چیز سے بھاگ جاتے ہیں اس پہ تیچرز کا قصور بھی نہیں ہے میں ہر چیز جنر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اب آپ پچاس بچے دے دیں گے اس کو اس بیچاری کے پاس اپنی کوئی پیچے سے نہ کوئی تریننگ ہے نہ کوئی پیچے سے اس کے اپنے سو مسائل بھر کے چلے ہیں دس ہزار اس کے مسئلے چلے ہیں میں کہتا ہوں اور ہم اپنے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم دس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اچھا داکٹر ہے اچھا سپیشلسٹ ہے سئی اس کو دکھانا ہے پانچ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کسی وکیل کے پاس جانا ہے دس لوگوں سے پوچھتے ہیں لیکن جب ہم بچے بھیج رہتے ہیں ہم کچ نہیں پوچھتے اور اسکول والے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس ٹیچر کو اچھی تنخواہ بھی ملتی ہے نہیں ملتی ہے دیکھیں آپ کے گھرے لوں سائل ہوں گے آپ کے اپنے ذریعے معاش کا مسئلہ ہوں گے تو آپ کیا بچوں پر توجہ دیں گے آپ کیا پڑھائیں گے وہ تو آپ نے بیوٹی آپ نے کرنی ہے وہ کر کے آپ گھر سے دے جاؤ گے موسٹ ویل پیٹ میں جب ٹیچرز ہوتی ہیں کیونکہ جب وہ مالی طور پر پر سکون ہوگی تو وہ معاشی طور پر معاشی طور پر بھی اس کے پر پریشر کم ہوگا تو اس کی ٹریننگ ہوگی تو بچوں کو صحیح توجہ دے سکتے ہیں ٹریننگ ٹریننگ یہ سب سے ٹھینکیو سر بہت مزے مزے کی باتیں کی سوشل اشیوز بھی ڈسکرز کیے گئے ومن کے حوالے سے تو بات ہوئی اس کے علاوہ کی ایسی کے حوالے سے بھی بات ہوئی سوشل اشیوز بھی ڈسکرز کیے گئے تو وہ خواتین جو جوب کرتی ہیں اور انہیں کسی قسم کی دفکلٹی کا سامنا ہے تو کی ایف سی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کر آپ ایک فارم ہے وہ بھی فل کر کے پھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ ای میل آئی ڈی بغیرہ بھی ہیں وہاں اس پہ بھی آپ میل کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ضرور آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کی ایف سی کے ہیلتی فوڈ پہ بھی بات کی گئے کی کی ایف سی کا فوڈ ہیلتی کیوں ہے کیا ہے کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جیسے کے ساتھ نے بتایا کہ ویجیٹیبل آئل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کی ایف سی بچوں کے لیے جو سکولز کے ساتھ مل کر جو پرگرامز کر رہا ہے بچوں کی اویننس کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے بچے کی سائیکالوجی کے حوالے سے جو پرگرامز کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے ملک کے حوالے سے کہ ملک کو کس طریقے سے جو پرگرام آپ نے بتایا صرف کیا نام بتایا تھا فریاد فریاد جو اس سے انہوں نے بتایا کہ فریاد میں بتایا گیا کہ یہ کس طرح کا ملک ہمارے بڑے ہمارے لیے چھوڑ کے جارے ہیں اس میں ایک میسیج دیا گیا صفائی کے حوالے سے دیا گیا اور دیگر میسیجز دیا جارہے ہیں KFC جو ہے اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کا بہت شکریہ رفیق رمول والا صاحب کے آپ نے ٹائم نکالا انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی اپنے پرگرام میں آنے کے دارے ہیں مشہاللہ thank you very much for having me thank you تو بیوز آپ کہیں مجھ جائے گا کیونکہ لائف کی صبح دا سیکنڈ سیگمنٹ باقی ہے دیکھتے رہیے لائف کی صبح موسیقی اسلام علیکم my name is Aasia Malik and you are welcome to my world of designing I am designing for my overseas clients since last 15 years and now i am with my friend here in Pakistan now i am here now i am here my eave collection i am wearing some light colors on my software and on my eave here we have i am here جس لٹیان چولیاں میں نے میری لگائیں نہیں کو میں نے بسرن کرس پر ادااا فکس نہیں کیا میں نے اکسrag قرطاز پر کام کیا ہے اور اس پر میں نے نیک لائن پر میں نے کلائگ وار کیا ہے تاکہ چونکہ سامل ہے تو رائد فیلنگز ہو اور سم لائن کلرز کی وجہ سے گول فیلنگز دائیں اور میں نے قرطاز کی دعوان پر کام کیا کچھ کلرز بھی جالے ہیں تاکہ میں کیا ہوتا ہوتا ہوسک کلرز ہو ہوتا ہے مجھے بہت سارے اور ستارے اور کو بکس کر کے کام کرنا سounced depictر نظر طور پر جاتی ہے گستی ہوں جب یہوں جب کام کریں سب د Story دل کام ہے کس تتانیوں گیز بھی ہے اب سے براہل عبیوت بھی اپنی جارہ براہ و اس طرح بھی تکار بیا بیا بیدید میں بھی کسی چیزی کھلا آمین تو آپ اس کو سمی کبھول کر دیگا ہوں آب اس کے بیگ پر بھی یہ چیز بھی ہے جو اس کو ہم بھی مجھوک کر دیگی ہے اور اس کو ہے ہم ہم بھی کھلا صاف مجھے گی بھی ایک چیز ہم نیک لائن باوردل کسی میں بھی ہم اس کو کٹ سکتے ہیں ہم گاؤں کٹی ہم اسے موٹے کپر پر گاؤں پر دیگے سکتے ہیں بہت چیزی بہت خوبصورت اور یونیک چیز موسیقی ایسا جنبیو موسیقی کیونک میکن پیار موری کیونک موسیقی ویساگی موسیقی موسیقی نینب در موسیقی کیا ہے کہ وہ کپا کر رہا ہے اور پیور آسیانی ہویا ہے چیزیں کانچبہ ترینی بڑی رہا ہے یہ پچھتا ہے اور پیوری ہوتا ہے چیزیں کڑا چیزیں کڑا سیرک وہ سکتا ہے کہ وہ مجھے جانتے ہیں وہ سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے تو وہں لوگ کہنے مجھے پیموں پر کیونک باندھیں اگر کرا رہا ہے کہ ملک تو ہم نے حاصل کیا تھا کہ پروکسی واللٹ نے کیلئے حاصل کیا تھا تبرہ سے مراد سب سے پہلے پر تو یہ کیلئی نہیں ہے ملک کے ساتھ دہشت کرتے نہیں ہے ملک کے ساتھ دہشت کرتے نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں بیٹھے تھے اسٹے ایلیہ سمیت وال جمعات پہ تو نام استعمال کرتے نا انجومنے سپاہ سابہ تھی سپاہ سابہ پاکستان بنی اور اب ایلیہ سمیت وال جمعات جو کہ ایک مکتب کا نام ہے صحابہ اکرام اور فیراشدین ہمارے لئے تکہ دوسر سپاہ پاکستان بنی آپ مات کرنا دونے یہاں کراہ بولن ہوں گے یہ جانا دونے آپ کی کہنے بسا جائے کہ صرف ہمیں تھڑڈ امریکہ سے ایترنا کوئی تھڑڈ جو لوگ شیعہ سنی اتیاد کے خلاف کام کرتے ہیں ہم سب کو معلومت دینی چاہئے حسین کسی ایک فرکے کا نام نہیں یا وہ امور ایک فرکے کے لئے قربانی دی اتنے اہلے سلط علمہ اٹھے کہ حضرت عمر کی شہادت یا تو معرب نہیں ہے یہ آپ کیا فضاد پھلائے ہوگا جب تک اسباب ختم نہیں ہوگے یہ فضاد پھانسیوں سے بھی ختم نہیں ہوگا عمر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی درشت کردی کی قادر یہ درشت کردی کی قادر ہونی چاہئے ان کو درشت کردی کی قادر ہونی چاہئے تو سزاں ملنی چاہئے شکری زای جرکز آسلم علیکم یہ ہر روز و зовут روز آیش passenger اور ہوں ہر وقت صور revolور اور لئے دینی علیاء now دینی علیہو howler اور اس مجھے موسیقی باسترالیہ باشنو تمام موسیقی 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 کوئی اس فیل سے کسی کا دور دور تک تعلق نہیں تھا تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سپورٹ ہو وہ ہی مجھے لے کے جاتے تھے پروڈکشن آوسس میں اجنسیز کے اندر انہوں نے ہی مجھے انٹریڈیوز کرایا تو پہلا کون سا کوئی پرگرام تھا کوئی کمرشل تھا جو وجہ شورت بناب کی پہلا جو کمرشل تھا جی مجھے آدھا پہلا کمرشل میں نے کیا تھا ایک ٹیلی کمیمکیشن کمپنی ہے اس کا تو اس کے جو ہے وہ آوٹڈ برٹائزن اس کی بہت اچھی رہی تھی اس کے ہر جگہ بورز لے گئے تھے لاہور، کراچی، اسلام آباد اس کے لئے ایٹریم اور مالز کے اندر تو اس سے جو ہے وہ بہت مجھے جو سے کیسے ایکسپریئنس تھا جب آپ کو پہلا کمرشل آپ کو پتا چلالا کیجی آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا کیا اس وقت فیلنگز تھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا کمرشل جب سلیکٹ ہوا میں تو پہلے تو مجھے مطلب اتنا کچھ پتا نہیں تھا اس فیل کے بارے میں اور ایسا اچ کچھ بھی انفرمیشن نہیں تھی لیکن جب شوٹ پہ گئے اس کے بعد پہ میں ایسی ہی تھا کہ یار یہ کیا ہو رہے مطلب یہ کیا ہو کیا رہے اچھا ہوا اچھا ایکسپیٹنس رہا اس کے بعد پہ اچھا وہ کیمپین میری لکھ جو ہے نا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کمش پہ ایسا کرم ہے میں بہتا بڑا گنگار انسان میں لگے میری لکھ بہت اچھی رہے تھے جب میں پہلا کمشن کیا تو وہ کمپین مارچ اللہ اتنی بڑی تھی کہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے کیا کہتے ہیں آپ فیم ہاں جی فیم ملا اس سے بہت ادا فیم ملا وہ کمپین بہت بڑی تھی اچھا اس میں کیا تھا کوئی لائن آپ کو بولنی تھی یا کوئی ایکشن دکھانا تھا اس کے اندر جو ہے اس کمشن کے اندر میں بہت ایک سیکوئنس دکھائے کے تھے اور اس میں سے ایک سیکوئنس میں لیڈ کر رہا تھا تو وہ جو لیڈ میں نے کیا تھا اس سیکوئنس کو وہ جو ہے وہ بہت اچھا تھا کتنا ڈیفیکلڈ رہا تھا اس وقت کرنا یا ایزی تھا آپ کو اسی وقت اندر سیٹ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس طرح ایکسپریشن دینے یا آپ کو پہلے سے پتا تھے پہلے سے تو تھوڑا سا اندازہ تھا اندازہ تھا لیکن جب سیٹ پہ پہلے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ کرنا کیا تو سیٹ پہ پہنچے تو سارے لوگوں گے مہا پر اور بھی کوئی سیکوئنس اسی دن اور بھی اسی کا سیکوئنس شوٹ ہوا تھا اس دن ایک ہی سیکوئنس شوٹ ہوا تھا اور کیونکہ وہ سیکوئنس بہت بڑا تھا وہ باسکتبالکون لوگ کو ایک شو دکھانا تھا تو پورا وہ سیکوئنس اسی دن شوٹ ہوا تھا تو کو ایکٹرز بھی آپ کے ساتھ تھے اس وقت جی اس وقت کو موردلز تھے تو کیا کیا فیلنگ تھی کر لوں گا یا تھوڑی ہیزیٹیشن تھی گفدہت تھی شروع شروع ہوتی ہی ہیزیٹیشن پہلا کام تھا تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوا کتنے ٹک لگے اچھا گروپ کا ساتھ میں تھا جی 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 گروپ تھا کتنے ٹک لگے نارمل جتنے لگتے ہیں دو تین ٹیکس میں ہو جاتا ہے ایک دور سے ہوگا پھر کلوز ہوگا پھر اور کلوز پہلے پھر کلوز لیا پھر ٹائٹ شوٹ لیا ہی سارے ٹیکس ہوئے اچھا پھر اپنی طرف سے آپ ہنڈیڈ پرسن کر کر رہے تھے ہاں اپنی طرف سے تو میں ہنڈیڈ پرسن کر رہے تھے ایک دن شوٹ ہوا تھا ایک دن جو ہے وہ ویڈیو شوٹ ہوا تھا اور پھر دو دن بعد سٹلز کا شوٹ ہوا تھا سرل نے گھاتا مزایا تھا فوڈاگراؤر بہت اچھے تھے بڑا مزایا تھا کام کیا اچھا پھر کتنے ترائن کے بعد جو ہے وہ اونڈیر ہوا ہوگی نا تقریبا کوئی آفر ٹو او ٹری ویگس ٹو ٹری ویگس اہا اتنا ہی ترائن لگتا ہے ایک کمرشل شوٹ ہوتا ہے اس کے دو تین ہفتے بعد ہی ہوئے ہوتا ہے اہا تو پھر جب وہ اونڈیر ہوا مطلب کہاں تھے گھر پہ تھے پتہ چلا کیونکہ نورمل ہوتا ہے ایک تو ویسی ہی فرسٹ کمرشل شوٹ کرانے کے بعد آپ کو جاننے کی پہلے سے ہی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب اونڈیر ہوگا کب اونڈیر ہوگا اچھا میرے ساتھ میری ایک سیکالوجیکل تنگ ایسی ہے کہ مطلب سوچتا نہیں ہوتنے بارے میں کہ کب ہوگا کس ہوگیا ہوتا گر دیا آم پتم ہوگیا ہوگیا آیا گر دیکھ لیں گے کیسا ہے تو جب وہ آیا بہت ایر ہوتا تھا وہ میں تو بہار تھا تو دوستوائے رہا تھے ہم نے کے معلے گاگر ہوا ہم دیکھ رہا تھا کہاں گر ڈیر ہوتا ہے کب ایک دع ہے گر ڈیر ہوتا ہے کیاں گر ڈیر ہوتا ہے کیمپین میں آپ کو بتایا ہے کیمپین بہت بڑی تھی تو وہ سا بیسی کالی تپیکیلر ان پیکیج کا لانچ تھا تو وہ ہر چینل پر ایر ہوگیا تھا تو میں نے دیکھا بڑی خوشی بھی پیلے ایک دو دن کے اندر جب اس کے آؤٹ ڈور کی کیمپین بھی ہو گئی تو پیرے در سے لاہور سے جو رہنے والے ہیں ہمارے پرشکار ہیں لاہور سلامباد پر ڈین لوگ سب کی کال دانا شروعی تو مطلب فرینڈز کا کیا ریاکشن تھا فرینڈز کا ریاکشن تو مرحبا تھا کیوں؟ لیکن یہ کہ فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے سے ویسا ہی میرا فرینڈ سرکل جوڑا سا جولی ٹائپ کا ہے وہ بڑا مزاق کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا کیا تم نے یہ کیسے کیا ہاں وہ انہوں نے بڑا مزاق کیا ہے اور کال کر کے جائے نا ہمیں ایکسکیوز می ہونی بات کر رہے ہیں ہم آپ کو جائے وہ ایڈ میں رہنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی بات کر کر کے بڑا مطلب اچھا ایکسپیرینس رہا ہے سٹارٹ میں ہی اچھا پھر اس کے بعد گے کردیا کمرشل پھر کیسے اپنی تھوڑی سی جنی بتائیں جو انیر کیا کمرشل جب میں نے پہلا کر لیا اس کے بعد دیکھیں جو فرس سٹیپ وہ اچھا اور سٹرونگ ہو اچھا ہو اور سٹرونگ ہو وہ تو چیز ہے لیکن فرس سٹیپ جو ہوتا ہے وہ سب سے دفکل اگر آپ نے فرس سٹیپ لے لیا تو آپ سیکنڈ سٹیپ لے لیتے ہو لیکن جو بیسک جو تھی ہوتی نا وہ ہوتی فرس سٹیپ تو جب میں نے پہلا کمرشل کر لیا تو اس کے بعد جو آگے چیزیں تھی ہوتی وہ لائنڈ اپ ہو گئی تو جب میں نے پہلا کمرشل کیا اس کے بعد پر جو ہے وہ نیکس منھ میں نے سیکنڈ کمرشل کیا اور پھر تھرڈ منھ میں نے تھرڈ کمرشل کیا کیونکہ یہاں پہ لوگ کمرشل کرتے ہیں پھر اس کے بعد اچھے اچھے کافی بڑے بڑے آرٹس بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کمرشل کرتے ہیں اور کافی ٹائم پیریٹ اس میں دسٹنس آتا ہے اگلا کمرشل ہونے تک تو اس لحاظ سے تو آپ کافی لکھی تھے کہ ایک مہین ایک کیا پھر دوبارہ پھر تبارہ میں یہی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے خود پتہ نہیں چھتا کیوں مطلب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ لکھ یا ماں کی دوائیں ہیں بلکل بلکل یہ چیز تو بطلب اوبیسی ہے کہ امی کی دوائیں اگر سادھ ہوں گی تو پھر کام ہوتا ہے ایسے کسی کام ہوتا ہے تو پھر کیا جو پہلا جو چیک ملا جو پہلا اماؤنٹ ملا کیا کیا اڑا دیا یا کیا مطلب کیونکہ پہلا پہلا ہوتا ہے اور اس فیل سے ملے جدر آپ کا ویسی دل لگ رہا ہو اور فیم مل رہی ہو آپ کو تو پھر کیا کیا اس اماؤنٹ کا پہلا اماؤنٹ جو ہے وہ کافی ٹائم بادا تھا جو پہلا میں نے جو کمیشل کیا اس کا وہ لگتا ہے اس میں تین تین مہین کرایڈٹ ہوتا ہے تو وہ نائنٹی دیز کے بعد آیا تھا پہلا چیک تو وہ میں نے سوچ کے رکھا ہوتا کہ یہ جو میری پاس چیک آنا ہے نا گی فوٹو کاپی نہیں کرا گی رکھا کہ میں نے انکر دیز کے بعد آیا تھا لیکن اس کے لئے پہلا چیک آیا تھا تو میں نے اس سے جنب دل کھولے کے شاپنگ کرنی ہے اچھا آپ نے لئیے امی کے لئے گھر لوگ کے لئے سب کے لئے شاپنگ کرنی ہے تو جیسے پہلا چیک آیا وہ خروس کا چیک تھا میں نے اس کے لئے ب سے ایک ایک قومت کھول ہے ہے ایک تیسی دن ایک تفرید جیسی اور وہ reun وقت مجھ سے نکالے اور بس ندن سارے پیسی باہر نکالے سب کے سارے کپڑے کی جوتے مجھے شوق ہیں تو آپ نے ایک عینہ دیکھتے ہیں تو کیا خیالات ہے اینا آپ سے کیا کہتا ہے یا آپ اینے سے کیا کہتا ہے اینا دیکھتا ہوں لیکن یہ کا تیم نہیں ملتا کیونکہ اینا دیکھتا ہے لگتو نہیں رہا ہم کم اینے دیکھتے ہیں لیکن کہا کہ یہ واقعی کم دیکھتا ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں دیکھتا شی فيک تک ظاوٹا ہے fil � رنوں möڑے ہیں بالٹس سے خیال ہے لیکن چواه swings کیا آپ словت آمار sayتے ہیں؟ biggestواحد clar مجھے خیال چاہ سفر professٹآن پر erm stroll پراؤٹی فیل ہوتا ہے بہتا مجھے بہتا ہے اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے مجھے مطلب ایک چیز ایک پرینچل مجھ میں دیا ہے اچھا یہ تو گئے کمرشلز پھر اس کے بعد کس طریقے سے سیریل سوپ کس طریقے سے کیے سیریلز کا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو ابھی زگر کہتا ہے میرے فرینڈ کے فادر ہے سیریلز میں بھی انہوں نے دو تین پروڈکشن آئے اس کا بھی اوڈیشن پورا پروپر ہوا تھا آپ سے ڈالوگ بلوائے گا uing در مجھے شئر اور کوئی اکٹنگ کی ہountگی ایکیں یاؤڈیشن ایک شئر ہوتا ایک شئر ان کی اوڈیشن کو تیکھ سیکر نور جانب شئر ایک شئر ایک ایک بلکل although ڈیو ایک شئر konرامات انہاء مجھے شئر ان کے مجھے شئر ایک ایک شئر انہاء آپسے simد بتeking پر آیا آیا آپ کا پر آی اپس جائر ایک شئر دولтом آپ کو کچھ راضنا melیอะ اللہ کبی پر رہی بیوڈ出去 آپ کو ایکسرا سے کارڈینیٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرح باتوں میں بہلاتے ہیں دیکھیں آپ کو پہلے ہی کرنا پڑے گا شروع دھر بندگی یہ ہی سے ہوتے ہیں اچھا وہ نام ایسے لیتے ہیں کہ فوات خان اور فلانے فلانے نے بھی ایسے سٹارٹ کیا تھا بھئی آپ کو کیسے بتا آپ کو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بہلاتے ہیں کہ کر لو کر لو اور پھر لڑکے ہوتے ہیں وہ بچارے ان کو کوئی جگہ نہیں ملی ہوتی وہ بھولتے ہیں یہاں چلو کچھ تو مل رہا ہے بس ان کو تھوڑے سے کام پیسے دے ان کو سب کو بس میں بھر کے بکھائی تھا آپ کو بتا ہوگا کچھ اس کے اندر بھر کے ایکسرا جاتے ہیں تیس تیس پینس 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 لڑکے تیس تیس پینس پینس لڑکیاں ان کو لااتے ہیں سیٹس کے اوپر ان کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں بچارے ان کا ایک شوٹ بھی نہیں لگ رہا ہوتا پورے اس فلم کے اندر پورے سیریل میں ایک شوٹ بھی نہیں لگ رہا تھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں بس اور دیلی آکے بیٹھے ہیں مطلب جب سین جب سین ان کا ہوتا ہوتا ہے ایک سراس کے جب ریکوائرمنٹ ہوتا ہے تو ان کو بلا ہے تو یہ سادی کی تقریب دکھا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا دکھا رہے ہیں اس میں بلا ہے اچھا پھر بتائیں پھر مطلب کس طائب کا پر رول آپ نے سٹارٹنگ میں کیسا کیا بلکل جب میں نے سٹارٹ دیا تو ایک میں نے ایک ایک بڑے ایکٹر ہیں پاکستان کے مشہور ان کے ساتھ میں نے جائے وہ ایزا ان کے فرینڈ کا کریکٹر پلے کیا تھا اس کے اندر بھی وہ ایکسٹر کا نہیں تھا اچھا خاصا وہ کریکٹر تھا بقاعدہ ایک تو وہ میں نے ایک چھوٹے سا پلے کیا تو اس سے مطلب کہ مجھے خود فیل ہوا خود آئی دیا ہوا کہ مجھے خود اپنی گلتیاں فیل ہوا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں ہون سرین دیکھنے کے بعد اور پہلے میں بہت شبی بیٹا تو جب میں نے دیکھا یہ میں سکرین پہ اچھا نہیں آ رہا ہوں اس طرح میں آگے نہیں جا پاؤں گا تو پھر میں نے یہ خود ریلائز کیا خود میں ایک بات میں نے پھر اس وقت اپنا ایک ڈائیٹ چارٹ پنایا ایسرسائز کرنا سٹارٹ کی جیمنگ سٹارٹ کی رننگ جوگنگ لوگ بولتے تھے بھائی کیا ہو گیا پاگل ہو گیا اور مطلب میں رننگ کر رہا ہوں جوگنگ کر رہا ہوں پارک میں جہاں مطلب کوئی خالی جگہ ملی ہوں وہ بھاگ رہا ہوں پتلا ہونا ہے پاس کچھ بھی کرنا ہے پتلا ہونا ہے تو پھر پتلا ہوا یہ چیز یہ جو لائن پرومنیٹ کرنے کی چکر میں بڑا بھاگ ہو میں کتنا ٹائم لگا ٹری منز نہیں مجھے بہت کم ٹائم لگا تھا کیونکہ میں نے اس کو اپنے دماغ لیکن جب میں ہاں بھی کر لیا تھا کڑنا ہے وہ بہت کچھ بھی کرنا ہے کچھ بیک چیز کیونکہ آپ آمن حسان پتلا ones ذہن آپ کا بھی نہیں ہو سکتے میں نے ایک چیز کر لی تھی میں نے ہونے پتلا یہ ایک بلیف بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہ کر لیں گے تو میں نے ایک تقریبان 42-45 دیس میں ٹیڑ مہینے کے تائم میں ہی میں اتنا کم ہو گیا کہ مطلب واضح فرک آنے لگیا کہ پہلے والے لوگ بولتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں مطلب ہمیں ہمیں ہی پتا ہو کیا کچھ کھا رہے ہو کیا کر رہے ہو نہیں میں صرف بھاگ رہا ہوں اچھے یہ بہت ساتھ ہوتا ہے لوگوں کو جب کوئی اگر کوئی سلم ہو رہا ہے یا کوئی لوگوں کو یہ لوگ کرتے رہی ہیں بس پوچھنا چیز رہے ہیں کیا کر رہے ہو جو چاہتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جو جا دو مل جائے جو فٹا فٹ وہ کھا لے یا وہ رگر دے تو وہ ہم ویسے ہو جائے ہیں لوگ جو ہے مطلب محنت کرنے سے گھر رہے ہیں اور پتلے ہونے کے لیے سلم ہونے کے لیے سب سے جو مین چیز ہے آپ کچھ بھی کھا لیں جب تک آپ نے دو چیزیں کو آپ کو کنٹرول کرنا بھلاک ایک ہے آپ کا موں ایک ہے آپ کی بھالی کچھ چیزی سے مواز کرنا بھلاک جو چیزی سے مواز کریں لٹی میں گندم ہوتی ہے کہ وہ موٹا کرتی ہے اس میں کلوریز ہوتی ہے روٹی چھوڑے آپ براون برد پر آجائیں اس کے لارے لگے تو اس بند ہوتا ہے جہاں بنا ہوتا ہے روٹی ڈب روٹی میں جو براون برد ہوتی ہے اس میں نہیں رہو Rogan وہ پیور گندم ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کہ تہпа گندم ہوتا ہے لیکن اے وہ ہی کھائی تو مطلب اطلبتا ہے آپ براون برد پر آجائیں اس کے لارے لگے پھر اب چھوڑ دیئے час کیوں کہ کیوں کہ ملتی ہیں کہ بریانی کھالوں کی بریانی کھالوں کی تک ہے اب ہی دکھ ڈائیٹ چل رہی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہوں اگر میں یہاں کھالوں گا تو میں یہاں کھالوں گا یہاں کھالوں گا اس طرح امرین کھالوں گا اب میں نے ایک بہت نئی ٹیکنک لکھایا ہے کہ میں نے فوٹبول کلپ کے اندر اینجیسٹریشن رہا لی ہے اور روز ایک دن چھوڑ گے کھالوں گا اب میں ایسا ہوں کہ مطلب جہاں کہیں گے مطلب تھوڑا کھاتا ہوں کھاس اب لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں اور جو ہے رننگ اپنی پراپر لگتا ہوں فٹبول کھیلتے ہیں مطلب لوگ ایکٹیو بھی ہوتے نا کافی جب آپ اپنا پرانا شیڈیول دیکھیں تو اس میں رننگ نہیں تھی تنی زیادہ اب ہے تو کیا اس سے آپ کی ایکٹیوٹی پہ بھی مطلب کافی اثر پڑتا ہے مطلب لائک آپ ایکٹیو ہو جاتے ہو ہر کام کرنے کے لئے فوری طور پر تایار ہوتے ہو ایک اترہ ملے ڈل ہوتا ہے تھوڑا سا سوست ہوتا ہے آج کا کام کل بے ڈالنے والا ہوتا ہے اچھا یہ کرنا ہے چلو ابھی تو تھکا ہوں آیا ہوں سارا دن سے بڑ یہ اس طرح کے کام کرنے سے آپ تھکتے نہیں ہوں ایسا لگتا ہے آپ کے اندر ہر وقت اینرڈی ہے بلکل ایسا ہی ہے ایکٹیوٹنس تو مطلب یہ تو ایک بائے بار چیز ہے جو بندے سوست ہوتے ہیں وہ سوست ہی ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہی ہوتے ہیں تو مطلب یہ تو ایک بائے بائے چیز ہوتی ہے لیکن یہ کہ جو آپ فوٹبال وغیرہ کھیلتے ہیں آپ رننگ کریں جوگنگ کریں تو آپ کی باڈی کا ٹیمپیچر جو ہے وہ تھوڑا سا لائس کر جاتا ہے اور آپ کا بلیڈ پیشر بھی تھوڑا تیز جاتا ہے تو آپ کا بلیڈ پیشر بھی تھوڑا تیز جاتے ہو وہ میں مونیت سے پوچھوں گی تو اگر ان سوالات کے جوابات آپ نے جاننے ہیں تو دیکھتے رہیے لائس کی سبھاؤ ایک دہشتگار طولہ ہے جو اپنا کام کر رہا ہے ان کو فرن فنڈنگ ہے اس وقت کے ماہول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشتگاروں کا ہی نہیں پیٹھوڑک ہے یہ کام کر رہا ہے اور دونوں طرف کر رہا ہے اشتیال انگیر جی پیدا کر رہا ہے آشورہ ایک حساس ہے جو میرا سوال ہے آشورہ حساس کیوں ہے جو کام ہوتے ہیں وہ سیاسی انعاصر ہیں جو اپنے مفادات کے لئے سارے سیاسی کہیں کہلتے ہیں ہمارے نشیروں میں نسونی میں کوئی ازیدیت کی بات نہیں کر لکتا محرد صاحبے ایک دو تین کیا پوانٹ میں جاتا ہے یہ ہم کوئی فیچر میں کس طرح عوارڈ کریں گے ہر حادثے کا یہاں سے شروع کیا جائے سنداری اس طرح ہر حادثے کے ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے اندو سے زندگی جروز کو اہلِ کشی کے جروز ختم نہیں ہوں گے ملاد و نبی کے جروز ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک ریکشن ہے یہ بہت بڑی مثل انٹرپیٹیشن ہوگی جروز شروع کرنی کرتے رہے گے ملاد و نبی کے جروز بھی ہوتا رہے گے مذہبی لوگوں کے پیچھے پولیٹیکل لوگ کریں گے آپ اس نے بات کر رہے ہیں آپ اس نے کی بات کر رہے ہیں اللہ 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 موسیقی ویلکم ٹو لائف کی صبح بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ منیب سے کچھ اس طرح کے سوالات پوچھیں گے کہ منیب تھوڑا گھر بڑا آ جائیں تھوڑا کوشش کرتے تھے ٹرائے کرتے ہیں مجھے لگتا نہیں ہی کہ ہی گھر بڑائیں گے لیکن چلے ہم ٹرائے کر لیتے ہیں اچھا ہم منیب یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں میں اپنے آپ کو کچھ جگہ دیکھتا ہوں ایک اچھا ایکٹر دیکھتا ہوں اپنے آپ کو ایک سیکسفل ایکٹر دیکھتا ہوں اور ایک اچھا سیلیپریٹی دیکھتا ہوں اور ایک اچھا انسان دیکھتا ہوں مطبق یہی کیریئر آپ کا رہے گا یا کچھ اور بھی کرنے کا رہا تھا جیسے کہ آپ نے شروع میں مجھے بتایا تھا کہ آپ کی سٹیڈیز بھی جا رہی ہیں نہیں سٹیڈیز کمپلیٹ ہونے والی ہیں اور باقی ہے کہ کام یہی کرنا ہے کیونکہ جو چیز آپ کو اچھی لگے اور جس چیز میں آپ کو جائے وہ پرفیکشن آپ وہی کام کرو اچھا حکومت سے آپ کی کیا گزارش ہے حکومت سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے جو انٹرنیشنل کانٹنٹ پاکستان میں چل رہا ہے اس کو فلیز بند کروائیں یہ انڈین ڈرامے اور یہ مطلب میں خود دیکھ کے کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں میں اکثر جاتا ہوں اپنا فرینڈ سے کرو میں انڈین ڈرامے میں سر پکڑھ لیتا ہوں بھائی کیوں دیکھتے ہیں اس کے لئے انڈین کیا ایک اور ورجن ہمارے ہیں آگیا ہے ترکیش لیکن ترکیش ڈرامے تو پھر بھی یہ ان کی ایک سٹوری لائن ہوتی ہے دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے یارے کہ آپ سیریل دیکھ رہے ہیں انڈین ڈراما تو مطلب اتنا کہنا نہیں ہے لیکن بڑا ایک پتھٹک ڈراما ہو گیا ہے مطلب تین تین بار شور زندہ ہو گیا جاتا ہے تین تین چار چار جنم ہو جاتا ہے اس پر بیکگراؤنڈ میوزک ہو گیا ہے وہ دماغ میں ایسا جا کے لگتا ہے ایسا لگتا نہیں ہے اس طرح کے ڈراموں نے کچھ ہمارے اپنے خاندانوں میں بھی اس طرح کی چیز کر دیئے کہ ہم ایک دم سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اپنے کچھے کچھ اور ہوتے ہیں لیکھیں جو ڈراما ہوتا ہے ایک میڈیا ہوتا ہے وہ ایک جو ہے ایک سوسائٹی کو پورا رن کر رہا ہوتا ہے جو چیز آپ ٹیڈی پر دکھائیں گے لوگ اس کو پرسیف کریں گے جو آج کل کی لڑکیاں بچیاں جو چیزیں دیکھتی ہیں ہمیاں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ پرسیف کرتی ہیں تو کیا پھر ہمارا جو اپنا میڈیا ہے وہ سہی دکھا رہا ہے وہ سہی چیزیں دکھا رہا ہے دیکھیں یہ ایک بڑا ایکسٹینسیف سوال ہے یہ پھیل جائے گی بات بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز ہیں چلیں اس کو ہٹا دیں رینیکمنٹ کی بات کر لیتے ہیں رینیکمنٹ رینیکمنٹ کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہو کیا رہا ہے لیکن رینیکمنٹ بھی جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے کبھی کبھال جو نہیں دکھانی چاہیے نہیں دکھانی بھی نہیں چاہیے اور جو ہوتی بھی نہیں ہے مطلب بندہ خود پرشانہ جائے یہ تو کبھی ایسا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا لوگ بولیں گے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بولیں گے ایسا بھی ہوتا ہے اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے اچھا جرم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے مطلب لوگ اس سے مطلب لنڈنگ سے زیادہ مطلب لنڈنگ کر رہے ہیں باٹ نیگٹیف پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں خیر میں اتنے رینیکمنٹ سے دیکھتا نہیں ہوں لیکن میں نے دیکھے ہیں تو مطلب پھر آپ پس مو بھولا رہے ہیں وہاں بھی کچھ اس طرح کے سوشل اسیو ڈسکس ہو رہے ہیں جو نورمیلی آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھتے ہیں رینیکمنٹ سے نہیں نہیں ڈراموں کی بات کر رہی ہوں سوپ کی بات کر رہی ہوں کچھ ہم نے بھی انڈیا اثر لیا ہے لمبے لمبے ڈرامے بن رہے ہیں اچھا ایک میں بات آپ کو کرتا ہوں کہ دیکھیں جو چیز جب انڈیا وہی چیز ایک چیز ہے جو انڈیا دکھا رہا ہے وہ ہم ایکسپ کر لیں گے نہیں وہی تو ہم ایکسپ نہیں کر رہے نا دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ چیز نہیں صحیح بند ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے ہم اس کو اگر بند کر دیتے ہیں تو ہم بھی تو اسی کو فالو کر رہے ہیں فالو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک مطلب ایک کڑوا سچ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انڈیا کو فالو انڈیا نے جو ہے وہ امریکہ کو فالو کیا حالانکہ ہمارے بھی کچھ پرانے ڈرامے اس طرح کے ہیں موویز کے اندر دیکھا جائے تو ہاں تھوڑے بات موویز کے اندر وہ فالو ہو جاتے ہیں انڈیا نے وہی سسٹم چلا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہماری میڈیا ہمارا یہ تیلیویزن میڈیم ہے وہ اسیوز تارگیٹ کر رہا ہے جن کو کرنا چاہیے یہ سب ایک ہی لکیر پیٹھ رہے ہیں کہ اگر ایک اس میں دو بہنے ہیں تو دو بہنے دو بہنوں دو بہنوں کی سٹوری چل رہی ہے اب دیکھیں یہ ڈیفرنٹ پروڈکشن ہاؤسے ہیں اچھے کراچی پاکسان کے اندر پہ تک 15 to 20 اچھے بڑے پروڈکشن ہاؤسے ہیں تو اب ہر پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ اپنی سٹوری لا رہا ہوتا ہے وہ جو دوسرا پروڈکشن ہاؤسے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھیں یہ ہت ہو گیا یہ جو تینا سٹوری یہ لائنر ہت ہو گیا اسی کو بیس کرتے ہیں جو درامے بند ہیں وہ بند ہیں چینل کی ریٹنگ چاہیے چینل کی ریٹنگ چبھائے گی جب آپ کے جنرے لوگ دیکھیں گے اور لوگ کیا چیز پسند کرتے ہیں ہمارے پاکستان نے پورا ایک ہومن نیچر ہے ہومن پسند کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ ایک چیز بہت سیدھی سیدھی دکھا دیں اور آپ ایک وائلنٹ چیز دکھا دیں تو وائلنٹ چیز ہوگی نا اس کو ہومن بڑا پسند کرتے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ماں کھٹائی امی سانس بہو یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو لوگ دیکھنا بڑا پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اڈاپ بھی گرتے ہیں اڈاپ تو خیل نہیں اچھا محبت کی نظر میں محبت کیا ہے محبت میری نظر میں وہ ہے کہ when you give everything and expect nothing جب آپ سب دے دو اور آگر سے کچھ expect نہ کرو یہ محبت ہے بٹ آج کل تو لوگ آج کل کا جو نظریہ ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ بس لیتے جو لیتے جو ایسے ہی ہے نا وہ محبت نہیں ہے یہاں وہ کیا ہے وہ کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہی ہے وہ محبت نہیں ہے محبت کی فیس سے بڑے نکل گئی وہ بہت پہلے وہ محبت نہیں ہے صحیح نہیں ہے یہ آپ نے بہت اچھے ورڈس میں ڈیفائن کیا کہ محبت کا مطلب دینا ہوتا ہے سامنے والے سے کچھ expect کرنا نہیں ہوتا بس دیتے جو مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے تو ٹھیک ہے اچھا آپ کو نفرت ہے ان لوگوں سے مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو ریسیزم کرتے ہیں جو تاثب پھیلاتے ہیں ریسیزم کرتے ہیں جو لوگوں سے سخت نفرت ہے مطلب مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیوں پاکستان کو جو ہے سنی شیعہ سنی شیعہ سندی بلوج پاندابی محاجر پھر سارے کافتے ہیں جو لوگ تاثب کرتے ہیں جو تاثب کرنے والے لوگ وہ سخت ناپسند کرتا ہمان لوگوں کو بات بھی کرنا ان سے مناسبی سوچتا اچھا آپ کی good habit اور bad habit میری اچھی سب سے اچھی عادت مجھے جو اپنی یہ لگتی ہے کہ وہ سوتا بہت ہوں میں اچھا یہ اچھی عادت ہے بہت اچھی عادت ہے سونے چاہیے سونے سے انسان ہیلدی ہوتا ہے بہتو آپ ہیلدی ہونا نہیں چاہیے نہیں ہیلدی ویسے ہیلدی نہیں اس وی میں ہیلدی نہیں دوسرے وی میں صحیح سونے سے بہت سارے فائتیں سونے کے آپ کو بتا ہوں چہرہ فریش ہوتا ہے سونے سے آپ کی آئتوں سے زیادہ نہیں فریش ہوتا ہے جو لوگ زیادہ سوتے ہیں زیادہ بھی محصول جاہتے ہیں مطلب ایسا بھی نہیں آپ صبح کے سوئے ہیں اور رات کو بھی سو رہے ہیں مطلب صبح کے گرتا ہوں سوتا ہوں شام میں آپ رہتا ہوں رات میں تو سو ہی رہتا ہوں ایسا بھی نہیں کرے مطلب لیکن یہ کہ مطلب یعنی جب فارغ تو آپ کو سونا اچھا لگتا ہے میرے اگزیمز بھی چل رہتے ہیں میں سوچ کے نکلتا ہوں کہ آج لیٹ نہیں ہوں رات کو سوتا ہوں آج لیٹ نہیں ہوں تو کیوں کیا واجہ کیا واجہ کیا واجہ کیا باتا نہیں کیوں فوڑی سی لیزینے سے شاید اس واجہ سے آنے میں سوچتے ہیں ٹائم ٹائم چل رہتے ہیں اتنے وقت پوچھا ہوں گا پانچ منٹ ہے بھی دس منٹ ہے دماغ میں یہ چیز دیار کر لیں گے پوچھا ہوں گے پانچ منٹ ہوں گے اچھا صبح اٹھتے ہی عموماً کس چیز پر نظر پڑتی آپ کی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوں اپنا سیل فون آن کرتا ہوں میلز چیک کرتا ہوں اپنا فیس بوک چیک کرتا ہوں سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس ہیں اس کے بعد پھر پرسکون ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہ چیزیں آجاتی ہیں کیا ایسی چیزیں دیکھ کر آپ ایک دم فرش ہوجاتے ہیں ہم کہتے ہیں very nothing 机 یوں اچھے کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں فیس بوک میں اپنا لازمی صورتے چیک کرتا ہوں کے کیا ہے کچھ کسی نے جائے وہ کچھ کرتا ہونے اچھے کمنٹ یہ ہے اچھے کمنٹ دیتے ہیں اپس کو رکھتے ہیں دلیٹ کر دیتے ہیں فوران ڈلیٹ کیوں میں سے مجھے اک نیا ٹریند بہی یہ یہ نیا ٹریند ہے اگر اس طرح کے کمنٹ آ رہے ہیں جو طوری کانٹروüğرشل ہے تو لوگ اس سے اور اتریکٹ ہوتے ہیں اور اتریکٹ ہوتے ہیں لیکن میں اس چیز کو لگتا ہی نہیں ہوں مطلب جو کسی نے جانا وہ کلٹا سیدھا کمنٹ کیا کیونکہ دیکھیں ایک پبلک فگر ہوتا ہے اور ویسے بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اچھے والی بات چلتے پہ کچھ تیڑے قسم کے لوگوں کو اچھے پورے لوگ ہر کھاں پہنچا ہوتے ہیں تو اچھے پورے کمنٹس بھی ہر بندہ کرتا ہے اور فیک ڈیز بھی ہوتے ہیں کو کلٹ میں دیکھنے تصویikt ہے ہی تمامی بھی ایک وhodشانbo 기억۔ فیک ڈا کچھ کیا ہے تو آپ給 ایک einen ا liken اور ا تین امن ہے دو تین اپنے امن مثال دو تین امن ایک ا acceptable اور ایک كانت امن فرمی معی پہنس دو چیزیں تو اپنے fرمی بھین جانا ہے اچھے کا فرمی Cant Them onder اللہ مدمیCI ان جو بھی اپ دیت پیٹ منا تتر galera اچھا اچھا یہ تو میں نے پوچھ لیا کہ انٹرنیٹ اور فیس بک آپ کی ناظر میں اچھا آپ کا غرور 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 نہیں ہے نہیں آپ کا غرور نہیں غرور نہیں کہلے پراؤڈ کس چیز پہ آپ جو ہےنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں پراؤڈ میں سب سے زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنے پرنٹس پہ اور اپنے فادر پہ اور میرے ایک انکل ہیں میرے فادر کے پڑے بھائی ہیں ان پہ بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں میں اپنے فادر پہ بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کیونکہ ان لوگ کی وجہ سے ہی جو ہے آج ہم لوگ اتنے اچھے جو ہے وہ سٹیبل ہو گئے ہیں آج جس جگہ پہ میں ہوں شاید اس جگہ پہ نہیں ہوتا انہیں کی بدولت ہے انہیں کی نتیجہ تو کوئی ایسی تمانہ جس کے پورے ہونے کی آپ کو خواہش ہوگی ہے کوئی ایسی تمانہ جس کے پورے ہونے کی تمانہ ہوگی ہے ہر خواہش ہے ایسی ہزاروں خواہش ہے ایسی یہ کڑنا ہے یہ کڑنا ہے یہ کڑنا ہے یہ کڑنا ہے یہ ایک ضرور ہر بندو کی کو ایک تو ضرور ہوتی ہے میری تمانہ ہے کہ میری امی کو جو ہے وہ حج اور امتے گا شاک ہے تو میں نے سوچا بھائے کہ امی کا جو پہلا عمر ہوگا وہ میں نے کنایا ہے امی ابو کا پہلا عمر میں نے کنایا ہے انشاءاللہ میں نے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس میں زرور کامیاب ہوں اس کے لعاوہ کونسا ملک ہے جس کی نیشنلٹی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرے کسی کی نہیں چاہتا میں کسی کی بھی نہیں چاہتا ہوں گا لیکن نیشنلٹی پاکستان کی ہی چاہیے مجھے اس کے لعاوہ کسی کی مانتا ہی نہیں ہونا مجھے چاہے گے ٹھیک ہے اچھا کیا ایسی چیز ہے کسی سے آپ جیلس ہوتے ہیں کچھ جیلسی کا انصار کسی چیز میں ہے جیلس تو اللہ کا شکر ہے جیلسی جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہم میں ہم میں کہہ رہو مطلب کہ مجھ میں بھائی میں اب ہوں thanks people کوئی ایسی پرسنالیٹی ستے جیلسی ہوتے ہیں یا نہیں میں نے جیلس میں کسی سے نہیں ہوتا follow میں کرتا ہوں ہم رش کرتے ہیں مجھ ہسار دلی کرتا ہوں ہم Follow کرتا ہوں وہ پڑا جہا ہے وہ مانتا ہوں اس میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ہا vir شوبیس کی ایک اچھائی بتائیں اور ایک برائی بتائیں شوبیس کی ایک اچھائی یہ ہے کہ آپ کو appreciation بہت ملتی ہے آپ کو jóvenes وہ لوگ بہت پریس کرتے ہیں آپ کے کام کو آپ کو ریکنیشن بہت ملتی ہے آپ جب بزاروں میں مارکٹ میں گھومتے ہیں فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ سپیشلی جب آپ فرینڈز کے ساتھ گھوم رہے ہیں آپ کے پاس دین چار آپ کے فرینڈز اور آپ جو ہیں وہ کہیں چاہ رہے ہیں کھانا کھانے 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 ہوں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی آئے آپ کے پاس آرولے کے انکل میں نے آپ کو دیکھا ہے اسے چھوٹی سی بچی آئے ہاں چھوٹی سی بچی آئے ہی سوچی پیاری سی بچی آئے ہاں آسان میں بچے ب passagesانےain سےoupe بچے پہچاناتے ہیں بالکب ہداп آئے بچے پہچاندے ہیں سوچی ہوتے ہیں بچے پہچاندے ہیں تو ہم نے خوشی ہوتی ہے بچے پہچاندے ہیں آپ کو بلن اپن کا آرٹو گراب دے ہیں آپ کے ساتھ ایک خوشی ہوتے ہیں اور دوسنوں کے چہرے ہیں ببرائی چھوٹی آئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑائی ہوگی ایک بڑائی اس کی ہے کہ اگر آپ شو بیس کی فیلڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں آپ ایک اچھے سکسیسفول ایکٹر ہیں تو آپ اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں آپ کے پاس فیملی کیلئے ٹائم نہیں باشتا بلکل ٹائم نہیں باشتا صبح درز بجے آپ کا کال ٹائم ہے رات کو آپ کیارہ بارہ بجے فری ہو رہے ہیں گھر آتے ہیں آپ ایکٹنگ میں جو ہے نا باڈی اتنا نہیں تھکتی بہت زیادہ رسٹا بچاتی ہے فیملی آپ جو ہے وہ کسی فیملی گیتھنگ میں نہیں جا پا رہے ہیں سنڈے ہے کیونکہ آپ کی شوٹ سے ہاں سنڈے آپ کی شوٹ ہے آپ کے لیے جو ہے کوئی ایک پرٹیکلر ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس دن آپ کام نہیں کریں گے وہ کچھ آٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ بولتا ہے ہم اس دن آپ کام نہیں کریں گے لیکن یہ کہ آپ روز ہی کام کریں اچھا مانیف نیو ٹیلنٹ جو آنا چاہتا ہے اچھا مانیف نیو ٹیلنٹ کو میں ایک میسیج دوں گا کہ وہی جو میں نے ابھی پہلے بتایا ہے کہ آپ اپنی پرسنل گرومنگ کریں پلیز اپنی پرسنل گرومنگ کریں ایسے مت آئیں اور کبھی ایکشرا کا کام نہیں کریں اگر آپ کو جو ہے وہ فرنٹ پہ آنا آپ کو لیٹ کرنا ہے تو آپ بھلے آپ سیکنڈ کر لیں لیکن آپ ایکشرا میں بلکل بچ جائیں سپورٹ کر لیں ایکشرا تو بلکل مطلب اگر آپ ایکشرا میں گئے تو آپ اپنا فیچر آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے اور سیکنڈ تنگ یہ ہے ایسے جو چھوٹے موٹے لوگوں نے چیٹنگ کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ پیسے دینے کے لیے جو ایک چھوٹے انسٹیوشنز بنائے ہوئے ان کی طرف بلکل نہ جائیں اگر آپ ایک نیٹ پہ سرچ کریں گے ٹیلنٹ ایجنسیز کے نام سے تو دو تین بڑی ایجنسیز کا نام آپ کو آ جائے گا نیٹ پہ سوشل میڈیا کا جو ہے آپ بہت زیادہ سہارا لیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ بہت بیس کریں سوشل میڈیا سے آپ کو ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو ریالیٹی ہوں گی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے جو سوشل میڈیا آپ کو بتایا گا وہ صحیح ہے سوشل میڈیا کا آپ سہارا لیں اس کے علاوہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھیں ڈرامے دیکھیں اگر آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے ایکٹنگ سیکھیں اگر آپ بغیر سیکھے ایکٹنگ کرنے کے لیے مزاک بینے بلکل آتی راہیں بھی نہیں کھلیں گے اور مزاک بینے گا آپ کا مزاک تو بنے گا لیکن یہ کہ آپ اپنا فیوچر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے پھر اگر آپ سیکھ کے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ میں ہے تو پولش کروا کے آئے اس کو اگر آپ میں نہیں ہے تو سیکھ کرنا ہے اور ایکٹنگ میں آپ کو بتاوں سانا ایسی چیز ہے کہ بندہ سیکھ نہیں سکتا آپ کو بی برث ہوتی ہے کانفیڈنس ایکٹنگ ہی سارے چیز ہوتی ہے جو آپ نے پیلیس ہوتی ہے اگر آپ میں وہ نہیں ہے وہ بیکٹریاز اگر آپ نے نہیں ہے اس کے لیے سب سے آپ کو کیمرے سے بھی پیار ہونا چاہیے جس کو کیمرے سے پیار ہے کیمرے سے بالکل مجھ شرمائے کیمرے کوئی جو ہے وہ لڑکی نہیں ہے کہ سلام سکتا ہے کیمرے بہت اچھی چیز ہے اس سے بالکل شرمائے ماں کیمرے سے پیار کریں اگر آپ کو آنکھوں میں آنکھیں دال کے بولیں کہ ہلو کیمرے کیسے میں آپ کا دوست ہوں اس سے دوست ہی کہنے کیمرے کیمرے سے شرمائے میں بلکل بھی کیمرے کچھ بھی نہیں چیز رکھی بھی آپ بلکل نورمل رہے اچھا منیب ہمارا ایک کانٹس چل رہا تھا نوکیا آشرا اے فائی زیرو ون کے لیے تو اس کے ونر کا نام جو ہے وہ آپ آناؤنس کریں گے یہ نام جو ہے یہ سارے نام جو ہے ہم نے پرچی پر لکھے رکھے میں تو ان میں سے ایک پرچی جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھا لیں اور وہ لوگ جو منتظر ہیں بس میں سے اٹھا لیتا ہوں بھائی اگر کسی کا نام نہ آئے تو وہ مجھے کوئی پتو آئے نہ دینا اور مجھے کوئی بولنا مجھے آنکھیں پن گر کے اٹھا لیتا ایک اٹھا لیجے گا ایک اٹھا لیجے گا ایک اٹھا لیجے گا فراز لکھا ہوئے نہیں الفرج فاطمہ اچھا تو جو ہے یہ الفرج فاطمہ ہے جنہوں نے نوکیا آشا اے فائف زیرو ون جو ہے وہ ون کیا اور منیب منیب نے ان کی پرچی جو ہے وہ نکالی ہے اس میں کریڈیٹ ضرور دلوا کے رکھی گا ٹھیک ہے بیلنس دلوا کے رکھی گا اس میں الفرج چلے الفرج فاطمہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے نوکیا آشا اے فائف زیرو ون ون کیا ہے اور یہی پہ جو ہے منیب ہمارے پرگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے آپ کا بہت شکریہ کہ جو ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی اچھی اچھی مفید باتیں بتائیں ان لوگوں کے لیے جو نئے لوگ اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی اچھی باتیں بتائیں کہ اپنی پرسنالیٹی گروم کر کر آئیں یہاں پر آ کر مطلب یہاں پر آ کر مت کریں یہاں پر آ کر اور سیکھیں بات یہ کہ ویسے اپنی پرسنالیٹی بھی گروم کر کے آئیں اپنا تلفز صحیح کر کے اپنا ایکسن صحیح کر کے ان لوگوں کے لیے جو ہی پیر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو منیب آپ کا بھی بہت شکریہ تیکیو سن آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ بہت شکریہ لیلی اپیشیئیت سن ایم ویری گیٹ فلنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی